اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤہو اللہ المتقون صدق اللہ العزیم صدق صادق المصدوق علیہ سلاة والتسلیم اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَا عَلَى النَّبِيَاءَ اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا شفیئنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وعصحابہی وحل بیتہی وزوریاتہی وبارک و سلم صلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وَحَكْيَا مَرْتَبَا اَيْغَوْثِ بَالَا تِیرَا وَحَكْيَا مَرْتَبَا اَيْغَوْثِ بَالَا تِیرَا اوچھے اوچھوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرہ سربھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرہ تو جسے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نزبت تو جسے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نزبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرہ اور اس گلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے اس گلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے خشد تک میری گردن میں رہے پٹا تیرہ آلہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرہ آلہ سرکار غوث اعظم شہین شاہ بگداد بلکہ کہوں شہین شاہ ارد و سما تاجدار اولیاء پیرو کے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ مہددین عبدالقادر چیلانی المعروب بہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا گیاروی شریف کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے جو سرکار غوث پاک کی طرف منصوب ہے پوری دنیا سنیت میں اس وقت غوث پاک کا ذکر کیا جارہا ہے سرکار غوث پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے لہذا میں نے بھی شہا کہ آج کی بزم کا آگاز اپنی تقریر کا آگاز فضائل غوث اعظم سے کروں اور تحفظ عقائدہ علی سنت کانفرنس میں ہم اور آپ جو شریک ہے اہل سنت کے تحفظ کے تعلق سے کچھ مواد غوث پاک کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کروں لیکن اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو پر آؤں میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سنت تحریک کے تمام نوجوانوں کا شکریہ دا کروں کہ جنہوں نے مجھے ہم ادو کیا بڑی محبت کے ساتھ بلایا بڑی محبت کا سلوک کیا میں جب سے آیا ہوں سالے پانچ بجے میں یہاں آیا بینگلور میں اور اس وقت سے ان بچوں کے ساتھ ہوں ان کے جذبہ ان کی محبت دیکھ رہا ہوں متاثر بھی ہو رہا ہوں ساتھی دل سے دعائیں بھی نکڑ رہی ہیں کہ پروردگار عالم ان کا جذبہ اسی طرح سلامت رکھے یہ اپنی قوم کے علماء کی اسی طرح عزت کرتے رہے اور قوم کا درد بھی ان بچوں میں محسوس کیا جس کا ثبوت خود آج کی ایک کانفرنس ہے کسی بھی سماج کسی بھی معاشرے میں اگر نوجوان بیدار ہو جائے وہ معاشرہ زندہ ہوتا ہے ایک نوجوان اگر صحیح رہا پر ہو تو ایک پوری نسل صحیح رہا پر آ جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ ایک نوجوان بگڑتا ہے تو پورا ایک معاشرہ پوری ایک سوسائٹی پوری ایک نسل بگڑ جاتی ہے اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ بوڑے کا ایک سجدہ نوجوان کے سجدے کے مقابلے میں اتنا کم تا رہے کہ جوان کا سجدہ ستر گناہ زیادہ ہے مگر جب ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ستر درجے زیادہ ثواب لکھو فرشتہ ارس کرتے ہیں مالکِ قائنہ سجدہ تو دونوں برابر ہے دونوں تجھے ہی کیے گئے اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں یہ بوڑا اس وقت آیا ہے کہ اب نفسانی خواہشات ختم ہو چکی اب اس وقت مسجد میں نہ آئیں گا تو کب آئیں گا اب نہ جھکیں گا تو کب جھکیں گا اب اسے کوئی دنیا بھی کام نہیں رہا دنیا بھی کام کوئی چھوڑ چکا ہاتھ اور آزہ اتنے کمزور ہو گئے کہ اب کسی کام کے لائق بچا نہیں ہے حال یہ ہے کہ پیر کافتے ہیں ہاتھوں میں لرزہ ہے اس وقت اگر یہ مجھے نہیں پکاریں گا تو پھر کسے پکاریں گا مگر اس نوجوان کو نہیں دیکھتے فرشت ہو یہ ہزاروں خواہشات نفسانی کو کچل کر میری بارگاہ میں آیا ہے یہ دنیا کو چھوڑ کر آیا ہے یہ رہنا کے دنیا کو ترک کر کے آیا ہے تو اس کا ایک سجدہ اس بوڑے کے مقابلے میں ستر جرزے زیادہ افضل و بہتر ہے تو جب نوجوان دین کا کام کرتا ہے وہ زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس تحریک میں جتنے نوجوان ہیں یقیناً یہ ثواب کے بہت زیادہ مستحق ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بڑاپے کے عالم میں دین کی فکر کرتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اس کے رسول کے صدقے میں کہ اس بھری جوانی میں اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی دین کا درد عطا فرمایا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور جو کابیشیر محنت کی انہوں نے اس کا بہتین عجر عظیم انہیں عطا فرمائے ساتھی مسند رسول پر اس وقت جتنے علماء اکرام تشریف فرمائے بڑے قوم و ملت کے محتمد علماء ہیں محتبر ہیں زیہ شم ہے زویل احترام ہے سارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں اور یہ وہ ذاتیں ہیں جن کی فضیلت کے لئے صرف ایک حدیث کافی ہے آج ہم نے علماء کی عزت اتنی سمجھی ہے اور میں یہ بات بہت اچھے سے اس لئے بول سکتا ہوں کیونکہ میں خود ایک دنیا دار انسان ہوں میں مولوی تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو مولویوں کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں لیکن البتہ ایڈویکٹ ضرور ہوں بی ایل ایل بھی کیا ہے میں نے دنیاوی تعلقات دنیا داری سے ہیں میرے تعلقات میں نے دیکھا ہے کہ دنیا ہم کے حالات آج اسے پلٹا کھائے ہیں کہ آج عالم کی عزت کو ہم نے پامال کر رکھا ہے نوکر سمجھا جاتا ہے آج علماء کو مسجد کا ایک ٹرسٹی جس کو سور فاتحہ دھنج سے پڑھنا نہ آتی ہو وہ مسجد کا صدر کیا بنتا ہے سمجھتا ہے صدر جمہوریہ بن چکا ہے وہ مولانا سے اسی بات کرتا ہے اے مولوی دارہ کل کی نماز میں نہیں دکھا تو اے تیرے باپ کا نوکر ہے وہ کوئی مجبوری رہی ہوں گی تو نے کتنی نماز ہے چھوڑا اس کی فکر نہیں مسجدوں کا تو یہ حال ہے کہ بچاروں کو غلام سے کم تر نہیں سمجھا جاتا ہے میں خود ایک مسجد کا پریسیڈنٹ ہوں اور میری خاندانی مسجد ہے ہم الحمدللہ یوسف زعی پتھان ہیں اور وہ پتھان ہے جس پر فقر ہے جنہوں نے اسماعیل دہلی کو ٹھوکا تھا اس بات پر مجھے فقر ہے ہماری خاندانی مسجد ہے اس میں ہمارے خاندان کے علاوہ کوئی ممبر نہیں بنتا باہلے سے یہیسا ہے لیکن با خدا میں نے اس مسجد کا جب مزاج بچلا ہے آج لوگ نام لیتے ہیں میں نے مولانا کو جب صدر بانا تھا کہا مولانا صاحب تنخہ لینے آپ کبھی میرے گھر پر نہیں آنا تنخہ میں آپ کے گھر پر لے کر آؤں حالانکہ وہ میری بڑی عزت کرتے ہیں میں جب ناکور میں ہوتا ہوں تو جمعہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں وہ نہیں کرتے میرے سامنے بولنے کی عمد بھی نہیں کر پاتے احترام کی تعلق سے لیکن مجھے معلوم ہے وہ ہمارا امام ہے بھائی یاد رکھی آپ کتنے ہی بڑے ہو جائیں مگر وہ وقت ضرور آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہے پیچھے اس امام کے تاجب کی بات ہے کہ جب نماز میں ہو آپ تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے نماز ختم ہوئی تو کہتے ہیں آگے اس امام کے تو علماء کی عزت کریں آپ کیا وقار علماء کا معلوم ہے حدیث کے امبار ہے ایک حدیث کا فیق رسول اللہ نے کہا علماء میرے وارث ہے مگر یہ حدیث تو بہت مشہور ہے سب نے سنیے میں آج ایک نئی حدیث سناتا ہوں اور جس کو لکھا ہے کہ اس نے آلہ حضرت فاضل بریلوی کے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمت الرزوان نے کتاب کا نام ہے اللہ کے رسول کی حدیث نقل کرتے ہیں آقا نے کہا لوگوں میری امت کے عالم کی اہمیت وہ ہے جس بستی میں عالم نہ ہو جملے سنیں جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی میں تمہارے لئے رہنا حرام یہ ہے علماء کا وجود یعنی اگر ہم دنیا میں جیتے ہیں یہ علماء کا صدقہ ہے ورنہ یہ نہ ہو تو ہمارا دنیا میں رہنا حرام ہے اپنے گھروں میں زندگیوں کو گزارنا حرام ہے وجہ کیا ہے کہ عالم جہاں نہ ہوں ہاں زندگی گزارنا حرام وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر عالم نہ ہوں گا جہلت کی زندگی گزاروں گے کون ہے جو تمہیں تنبی کریں گا کون ہے جو تمہیں راہ راست پر لائیں گا کون ہے جو تمہیں دین اور رسول کی باتیں بتائیں گا یہ علماء ہمارے جو ہمیں جہنم سے موڑ کر جنت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں یہ اتنے بڑے محسین ہیں ہمارے اور جب علماء کا یہ حال جو علم رکھتے ہیں امازرس سے علم رکھتے ہیں کچھ عمل کرتے ہیں تھوڑا عمل کرتے ہیں زیادہ عمل نہیں کرتے عالم تک رہ جاتے ہیں مگر علم پر جب عمل بڑھ جاتا ہے تو پھر ولی ہو جاتے ہیں اور جب ولی ہو جاتے ہیں تو جب عالم بے عمل کا یہ حال اور حدیث میں آیا کہ بے عمل عالم کا سونا بھی عبادت اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں عالم سو تو تب بھی نہیں کیا جاہل عبادت کرے عالم کے برابر نہیں ہو سکتا یہ مقام علمہ کا تو ولی عالم سے بڑا ہوتا ہے اور پھر ذرا گوھر کریں کہ جب ولی کی مقام کو ہم نہ سمجھ سکے ارے ابھی ہم تو عالم کی مقام کو نہ سمجھ سکے تو پھر ولی کو کیا سمجھنا اور حضرت ابھی تقریر میں فرما رہے تھے مفتی صاحب کہ روایت تم ہیں یہ بات کہ ولایت زل ہوتا ہے نبوت کا سایہ زل کہتے ہیں سایہ کو جسم ہے اور سایہ جسم نہ ہو تو سایہ نہیں ہو سکتا نبوت جسم ہے تو ولایت سایہ ہے یہ تنے لازم ملزوم ہیں اب ولایت کا کیا مقام ہوں گا کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے اب پھر ولایت میں بھی غوثیت اب پھر غوثیت میں بھی غوثیت قبرہ غوثیت احوزمہ یہ وہ درجہ ہے کہ سمجھنا تو بہت دور کی بات سرکار غوثیت احوزم نے خودی فرما ہے لوگوں مجھے کسی پر قیاس مت کرو کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو کمبیر مت کرو تقابل مت کرو کہ غوث پاک ان کی طرح ان کی طرح ان کی طرح میں کسی کی طرح نہیں تا میری شان یہ کہ جناتوں کے بھی پیر ہے فرشتوں کے بھی پیر ہے انسانوں کے بھی پیر ہے لیکن میں وہ ہوں جو فرشتوں کا بھی پیر ہوں جناتوں کا بھی پیر ہوں انسانوں کا بھی پیر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں سبحان اللہ پیر ہوں پیرانے پیر ہوں بتائیے فرشتے جس کی بارگاہ میں مرید ہونے کے موتاج اس کا مقام کیا ہو فرشتے جس سے مرید ہوتے ہو جنات جس سے مرید ہوتے ہو اور جنات میں میں کیں جناتوں کی بات کر رہا ہوں عام جناتوں کی نہیں عام جناتوں کا حل کیا تھا پتہ ایک واقعہ میں سنا دوں سرکار مفتی آزم کا مفتی شریف علق صاحب امجدی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں بریلی شریف میں میں موجود تھا حضور مفتی آدم کی خدمت میں مفتی آدم کی طبیعت کچھ علیل تھی گرمی کا زمانہ بڑی تیز گرمی یوپی کا حال یہ ہے کہ تھنڈی پڑتی ہے تو زبردست گرمی پڑتی ہے تو زبردست اور ابھی میں تھنڈی جھیل کر آ رہا ہوں آنکہ دونوں موسم بڑے شباب کی بڑی تیز گرمی کا زمانہ افتی شریف علق صاحب فرماتے ہیں کہ رات میں گرمی کی وجہ سے مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر ٹیل رہا تھا تب ہی دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے بال بکھرے ہوئے ہیں بالوں میں مٹی بھری ہوئی ہے لباس گندا جسم سے بدبو آتی ہے رات کے تقریباً دھائی یا تین بجلے آتا ہے اور بے دھڑک سرکار مفتی آدم کے کمرے کی طرف جا رہا ہے کسی سے پوچھا نہیں اجازت نہیں لی مفتی صاحب نے روکا اے رکو رکو کونوں آئے آرہے ہو اس نے کہا مرید ہونا ہے مفتی صاحب سے مفتی آدم سے مرید ہونا ہے اب بے اکوب پاگل آدمی اب دکھ بھی رہا ہے پاگل یہ مرید ہونے کل دہی میں چلو بھاگو یہاں سے صبح نہ نہیں نہیں مرید تو ابھی جھونا یہی ٹائم ہے ہمارے مرید ہونے کا ہمارے وقت ہی علاق ہوتے ہیں صبح نہیں آسکتا کانا ہے نہیں چلو بھاگو یہ کوئی وقت نہیں ہے مرید ہونے کا اب بات اتنی زور سے ہو رہی تھی ہے ڈاٹ رہے تھے وہ بھی زور سے کہہ رہا تھا آواز سرکار مفتی آدم کے کانوں تک پہنچی اندر سے آواز دی شریف اللہ کون ہے سرکار کوئی دیوانہ ہے کہا دیوانہ نہیں آنے دو سے مگر اس سے کہو کہ گسل کر لے کپڑے تبدیل کر لے ہولیا تھوڑا ٹھیک کر لے اپنے بالوں کو سوار لے پھر ہمارے پاس آ جائے پھر یہ سمجھے مفتی شریف اللہ صاحب کہ حضرت نے بڑی حکمہ سے ٹال دیا ہے کہ جھوڑ بھی نہیں کہا کہ کل آؤ ٹالہ بھی نہیں کہا بھئی نہ دو کر آؤ یعنی اب کلی آؤ کلی آئیں گا رات میں کہاں سے نہ آئیں گا دوئیں گا وہ بھی پہنچا ہوا تھا آجاو سنا حضرت نے کیا کہا گسل کرو نہ آؤ دو کپڑے اچھے پہنو بال سواروں پھر آنا کہا اچھا ابھی سوار لیتے بار آیا اسمان کی طرف دیکھا کہا پانی پانی چیخ مارا باری دھوہ دھار شروع ہو گئی اللہ حافظ شریف اللہ دے گا یا اللہ یہ کونسی بلہ آگئی ہے ابھی اتنی تیز گرمی خلا سافہ اسمان اور باریش برسری ہے خوب بھی کا بانی میں خوب جسموں کا ملا خوب باریش میں نہ آیا سرکار وفتی آزم فرماتے شریف اللہ ہمارے کپڑوں میں سے ایک جوڑا اس کو دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ علماری کھولی دی دو یا کپڑے بدل لو ٹاویل دیا پوچھوچ لیا آیا سرکار مفتی آزم اٹھ کے پلنگ پہ بیٹھ گئے یہ نیچے بیٹھا ہاتھ پکڑا سرکار مفتی آزم کا مرید ہو رہا ہے حضور مرید فرمارے ہیں کہو میں نے گوث پاک کے ہاتھ میں باواستہ مصطفیٰ رضا پھر احمد رضا پھر نقی علی رضا فلا فلا آل رسول پورا سلسلہ چلو مرید ہو گئے پھر نصیت کی نصیت کیا تھی کسی کو پریشان مت کرنا وعدہ کرو کسی کو پریشان نہیں کروں گے کہا سرکار وعدہ کرتا ہوں کسی کو پریشان نہیں کروں گا اچھا جاؤ اور کبھی آنا ہو تو اسی وقت آنا دن میں مت آنا جی اسلام علیکم اب جانے لگاؤ یہ تو دیکھ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہتے شریف اولک دیکھو ایک بات اور کہتی تھی ذرا بلاؤ اسے اب یہ دولے تو گایا ہوئے گلیا میران سرکار اتنی چلدی کیسے گیا کہا ہم ہیا اس کہانہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے جانہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے حضور کون تھا کہا جنات تھا مرید ہونے آیا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شان حضور مفتی آزم اہین سبحان اللہ سبحان میں حضور مفتی آزم ان سے بھی لاؤں گا سرکار گوثے پاک پر اور مشاہدین کا بیان کہ سرکار مفتی آزم کا وصال ہو رہا فرما رہے جاؤ تمہیں بھی مرید کیا ہاں تمہیں بھی مرید کر لیا ہاں تمہیں بھی مرید کر لیا پوچھا سرکار کسے مرید کر رہے ہو کہا دیکھتے نہیں ہیں سب جناتوں کی جماعت آئی ہیں سب مرید ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا وہ انسان جو آنا سکے مجھ سے مرید ہونے کی خواہش رکھتے تھے فاقید نے ان سب کو مرید کر لیا سب میرے مریدوں میں یہ فیضان مفتی آزم کو کہاں سے ملا وہی تو سلسلہ قادری تھا نا یہ سنت وہیں سو تعدہ ہوئی تھی کہ سرکار غوثے آزم نے کہا تھا کہ قیامت تک جو میرے مریدوں میں داخل ہو جائیں گا جہنم میں نہیں جائیں گا میں نے دروگے جہنم سے پوچھا ذرا اپنا دفتر تو کھول اپنے ڈائری تو کھول اور اس میں دیکھ کئی بیرے مریدوں کا تو نام نہیں ہے تو دروگہ جہنم کہتا ہے عزت پروردگار کی قسم آپ کے کسی مرید کا نام اس میں نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں بھی حوالہ دوں گا میں نے زبانی بتا دیا میری تقریر بغیر حوالے کی نہیں ہوتی کیونکہ میں تقریر سنیوں کو نہیں وابیوں کو حضم کراتا ہوں میں کہتا ہوں تم حضم کرو پہلے اور حضم نہیں کر سکتے تو الٹی کر کے مجھے دکھاؤ دیکھتا ہوں میں بھی تم کیسے الٹی کرتے ہو یہ مفتی آزم کا فیضان جو اس زمانے کے پی رہے ہیں میں کہا گوثِ آزم جناتوں کے کیسے پی رہے ہیں بازار میں لے جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں ایک شک صدا لگا رہا ہے ہے کوئی جو ساتھ روز مجھے کھانے کے ذمہ لے لے میرا ہے کوئی جو ساتھ روز مجھے کھانا کھلائے ساتھ روز کھانے کا سوال ہے سرکار گوثواغ نے دیکھا چلے گئے توجہ نہیں دی واپس آئے تو یہ ابھی بھی صدا لگا رہا تو کون اس مجھے تندے کو ساتھ دن لے جاتا کھلانے آپ آئے کامیان اللہ نے ہاتھ دیا ہے پیر دیا ہے تندرستی ہے میند کرو مشکت کرو یہ کیسا عجیب سوال ہے کہا حضور ایک کام ہے ایک حکمت ہے ورنہ مجھے بھی بھیگ مانگنے کا کوئی شوق نہیں ہے بھیگ مانگنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ایک میرا معاملہ ہے اچھا چلو ہم تمہیں اپنے گھر لے کے چلتے ہیں ہماری خان کا چلو سات دن کھانا پینا سب ہماری طرف سے مگر یہ تو بتا دو کام کیا ہے کہا حضور وہ راز ہے کہا حضور راز ظاہر کر دے پھر ایسا نہ ہو کہ نقصان اٹھانا پڑے کہا حضور راز تو نہیں بتا سکتا اگر لے جانا ہے تو لے جائیے بلا شرم اچھا چلو خان کا لائے ایک مرید کو آواز دی کہا کہ فلاہ حجرے کا دروازہ کھولو اس کے رہنے کا انتظام کرو کہا حضور ایک اور شرط کہا کھانا جو ہے کوئی خادم لا کر نہ دے بلکہ دروازے کی جو نیچے کی کھینڈ ہوتی ہے جو کھلا ہوتا ہے تھوڑا سا دروازہ نیچے کا اس سکھالی ہوتا ہے وہاں سے پلیٹ دھکیل دیا کرے میں کہا کہ وہ اسی پلیٹ دی دیا کرو خبردار کوئی ساتھ روز میرے حجرے میں نہ آئے اپنے مریدین کو تاکیت کی جیسا کہتا ہے وہیسا ہی کرو جناب کیا کر رہے ہیں جن کو جناتوں کو کفزے میں کرنے کا عمل کر رہے ہیں سات دن کا ایک عمل کھا بیٹھے ہیں آپ وظیفہ کرتے ہوئے حسار قائم کیا بیٹھے ہیں وظیفہ کرتے ہوئے کھانا وقت پہ دے دیا جاتا ہے دروازے کی نیچے سے ڈالا جاتا ہے یہ کھاتا ہے پلیٹ خسکا دیتا سات دن چلتا رہا بغیر قضاء حاجت کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وظیفہ کرتا رہا ساتوہ دن اب جنات اتنے آسانی سے تو کابو میں نہیں آتے جنات ہے ایک انسان غلام نہیں بنتا آسانی سے تو جن کہاں سے بنے گا غلام بنانا ہے اب آخری دن آیا تو پوری جناتوں کی فوج آئی یہ احسار قائم کیے بیٹھا ہوا ہے اب اس میں تو جنات داخل نہیں ہو سکتے لیکن جناتوں نے تماشا شروع کیا ڈرانا شروع کیا ڈرانی شکل بنا رہے اس کے قریب آ رہے مگر یہ بھی بیٹھا ہے مستندہ بالکل کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کو در نہیں رہا وظیفہ جاری ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے اور یہ جو عمل ہوتے ہیں جنات کے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ عمل بیچ کے درمیان میں منقطع ہو گیا ٹوٹ گیا کٹ گیا پھر سیدھا جان سے جاتا ہے آدمی چھوڑتے نہیں ہے پھر جنات موت کے گھاڑ اتار دیتے یہ عملی اتنا مشکل ہوتا ہے یہ در نہیں رہا بیٹھا آخر جنات در تا دیگا ڈراؤنی شکلوں سے نہیں درتا سب جناتوں نے نیا تماشا شروع کیا تماشا کیا تھا اپس میں جنگ کرنا شروع کیا تلواریں نکالی وہ اس کا سر کٹ رہا ہے وہ تو سب شعبہ بازی ہوتی ہے ان کی نہ کسی کو اسل میں مارا جا رہا ہے نہ کوئی اسل میں مر رہا ہے مگر تلواروں سے سر کٹ رہے ہیں خون بہر آئے اب یہ دیکھ رہا ہے ہلکہ ہلکہ خوف تاری ہوا تب یہ جن نے یہ کیا ایک دوسرے جنات کے پیٹ میں تلوار ڈالی نکالی خون کا فوارہ نکلا تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور اس انداز میں اس کی طرف دوڑا جیسے اسی کے پیٹ میں ڈالنے والا ہے بچ جیسے اس انداز میں لپکا تو یہ اس سے لگا کہ اب اس نے میرے پیٹ میں ڈالا تلوار چیخ ماری بیوچوں کے گر پڑا عمل اس کا برباد ہو گیا لیکن چیخ اتنے زور سے ماری تھی کہ دور تک آواز گئی گوہ سے پاک کے خود دام دوز پڑے دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے بند تھا سرکار گوہ سے پاک کو اطلاع دی گئی تشریف لائے کا دروازہ توڑ دو دروازہ توڑا گیا دیکھا یہ بہوش پڑا کہا ہوش میں لاؤ ہوش میں لائے گیا جلال میں آپ فرماتے اب بتا کیا کر رہا تھا کہ اب بھی نہیں بتائیں گا کہا حضور اب بتا دیتا ہوں میں جنات کو قبضے میں کر رہا تھا کہا قسم وعدہ لا شریک کی اگر یہ عمل تو عبدالقادر جیلانی کے حجرے میں نہ کرتا کئی اور کرتا تو مارا جاتا تو عبدالقادر کی پناہ میں تھا بچ گیا اچھا بتا کس جن کو قبضے میں کر رہا تھا اس نے ایک نام بتایا گوہ سے پاک فرماتے جانتا ہے جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں میں کتاب پڑ رہا تھا اس جن کا میں نے اس میں تذکرہ پڑا یہ نام مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے سوچا اسی جن کو غلام بناتے فرمایا بدبخت تجھے پتا بھی ہے یہ کوئی معمولی جن نہیں جناتوں کا شہین شاہ ہے تو انہیں ہاتھ بھی ڈالا تو کس پہ ڈالا چھوٹے موٹے پہ نہیں کہا حضور مجھے کیا پتا یہ شہین شاہ جناتوں کا پورے جناتوں کا بارشاہ یہی ہے آپ نے کہا ٹھہر تو عبدالقادیر کے حجرے میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ جنات کو قابو میں کرو عبدالقادیر کی بارگاہ سے مایوس کوئی نہیں جاتا اس نام کو پکارا وہ جنات حاضر ہوتا ہے سرکار حاضر ہو فرمایا آج سے میں نے تجھے اس کا غلام کیا سبحان اللہ یہ غوث پاک کا وقام ہے کہ شہین شاہ جنات غلام نہیں ہے غوث پاک کو وہ اختیار ہے جس کو چاہے اس کا غلام بنا دے یہ وقام ہے غوث پاک کا اور اب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک حدیث پہلے میں تلاوت کروں گا اس کے زمنے میں پھر کچھ غیروں کی کتاب سے بات ہوں گی یہ مقام کیا ہے ولایت کا اذا آئیے اس کو ولایت کا مقام دیکھیں میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اولیاءہو ایلل متقون بے شک اللہ کے ولی وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے بے شک اللہ کے ولی وہ مگر وہ جو صاحب تقویٰ ہے یعنی قرآن نے کہا کہ ولایت کیلئے تقویٰ لازی میں آیت کریمہ کی شرعہ کے اندر تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک جس کو مفسرین و محدثین نے لکھا حضرت انس سے روایت اعنی نسل رضی اللہ تعالی نقال حضرت انس کہتے ہیں سعیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آل محمد کون ہے آپ کی اولادوں میں اور کون کون ہے ایک اولاد تو وہ ہے جو آپ کے خون کے رشتے سے ہے امام حسن آپ کی اولاد میں امام حسین آپ کی اولادوں میں یہ آل ہے آپ کی اور یا رسول اللہ اد کے علاوہ بھی کوئی آل ہے یہ پوچھنے کا مقصد گویا یہی ہے آقا نے فرمایا فقالا کل تقین وطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء ہوا اللہ المتقون فرمایا سنو جس نے بھی تقوی اختیار کیا وہ میری آل کے اندر داخل ہو گیا قیامت کے دن میری آل میں اٹھایا جائیں گا اور پھر جو تقوی اختیار کرے وہ کون ہے تو آقا نے پھر قرآن کی تلاوت کی کہ بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہے جو صاحب تقوی ہے تو گویا آقا نے بتایا ہے کہ جتنے روے زمین پر اولیاء اور ولی ہے سب میری آل ہیں سب میری آل ہیں نصب کوئی بھی ہو سلسلہ کوئی بھی ہو مگر صاحب تقوی ہوا اور ولایت کے مقام پر پہنچا ولایت ہی اس کو آل محمد بنا دیا کرتا رسول اللہ کی آل میں شمار ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن آل محمد بٹھایا جائیں گا اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے لکھا حوالے بھی سن لیں اس کو امام طبرانی نے لکھا ہے ماجم العصد کے اندر ان کی جل نمبر تین ہے صفحہ تین سو اٹیس ہے حدیث نمبر ہے تیر ہزار تین سو بتیس اس کو امام دیلمی نے بھی لکھا اسم مہدیسین کے نام ہے جو کئی سو سال پہلے کے مہدیس ہیں اور یہ وہ مہدیسین جن کو وہابی بھی مانتے ہیں انہی کی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں الگ باتیں وہابی پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں امام دیلمی کی ہے مسند الفردوس جل نمبر اس کی ایک ہے صفحہ چار سو اٹھارہ حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو بیاننا ہوئے اور امام اسکلانی نے فتول باری شرول بخاری جل گیارہ صفحہ اکسٹرڈ پہ اس حدیث کو لکھا امام کرتبی نے اپنی تفسیر قرآن میں اس حدیث کو لیا جل سولہ صفحہ اکیسی اور ابن کثیر یہ بہت بڑے عالم ہے دیوبندی اور غیر مکلدوں کے ابن کثیر ان کو یہ بڑا مانتے تو ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر جل دو صفحہ دو سو اکیسی پہ لکھا ایک حدیث میں آپ کو باننٹر پہ دکھا رہا ہوں اور اس سے آپ ولایت کا مقام دیکھیں کہ مقام میں ولایت کتنا بلندوبالہ ہے سبحان اللہ یہ ہے سنانے ابن ماجہ باننٹر پہ دکھائیے نہیں دکھ رہی ہے کہاں گئے بھئی آپریٹر ادھر نہیں دکھ رہی ہے کچھ جگہ دکھری کچھ جگہ نہیں دکھری آج ادھر سے کیچ کرنا پڑ یہاں دکھانا چاہیے وہی نہیں دکھ رہا یہ سنانے ابن ماجہ ہے یہ وہاں بھی اصل میں حدیث پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے میں نہیں سمجھ پایا تو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ حدیثیں کیوں نہیں دکھتی یہ مجھے نہیں پتا یا دکھتی ہیں تو شپاتے کیوں ہوئے یہ بھی مجھے نہیں پتا اس لئے میں انتظام یہ کرتا ہوں کہ حدیثوں کو مانیٹر پہ ہی دکھا دیتا ہوں تاکہ شبہ نہ رہے گی سلان ابن ماجہ سیاہ ستہ جو حدیث کی چھے کتابیں ہیں بخاری مسلم ابودعوت ترمیزی نسائی ابن ماجہ اس میں آخری نمبر پر آلے گی اس کے جن نمبر ہے دو کتاب الزہد ہے چھپی سعودیہ سے ہے کتاب حدیث نمبر چار آزار ایک سو پندرہ چار آزار ایک سو پندرہ امام ابن ماجہ پر سندہ بیان کرتے ہیں اور سندہ پہنچاتے ہیں صحابی رسول حضرت مواز ابن جبل تک اور کہتے ہیں ان مواز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مواز ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اخبیروکا عن ملک الجنہ کہا لوگو کیا میں تمہیں جند کے بادشاہوں کی خبر نہ دو میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جند میں بادشاہ کون ہے جند میں بادشاہ یہ واقعہ بھی سنیے صفحہ نمبر اس کا بیالی سے کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحبان صاحب سے میں نے سنا فرماتے تھے کہ حضرت گوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھو بھی جب مرہا اس میں ایک بات قابل گوھر ہے وہاں بھی آپ کو روز آنا کہیں گا جب بھی ملیں گا گوث تو اللہ ہے گوث کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا مددگار کہیں گے گوث عبدالقادیر کو نہیں کہنا چاہئے پیر صاحب کہیں گے بڑا پیر صاحب کہیں گوث تو اللہ مگر تھانوی صاحب نے لفظ گوث آزم لکھا ہے جی 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 تو چاہیے کہ سب سے پہلے کہ اشرب علی تھانوی پہ شرکہ فتوہ لگائے بریلیوں کی طرف باد میں آئے جی جی بہت خوب لکھا ہے کہ حضرت گوث آزم اچھا ہائیڈنگ بھی دیکھو کیا لگایا ہے حضرت گوث آزم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جن مرا اور اسے قبر میں سوال ہوا من ربوں کا وما دینوں کا تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا وہی میرا ہے اس پر فرشتے نے اسے ہس کر چھوڑ دیا بڑی کنجوسی سے لکھا ہے لیکن چلو لکھ تو دیا لکھا بڑی کنجوسی سے لکھتا ہے لکھتے لکھتے ہاتھ لرز رہا تھا ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں پتوہ نہ لگ جا کیونکہ پچاسو کتابوں میں تو یہ لکھتے آیا ہوں کہ کوئی کسی کا مددگار اللہ صاحب سے مانگو اللہ صاحب سے مانگو کوئی کسی کو نہیں بکشوا سکتا اب یہاں تو دھوبی کی بات آگئی تو لکھا بخیلی سے لیکن وہ تفصیلی واقعہ کیا ہے جو تھانوی صاحب نے تو لکھ دیا ہے مقتصر ہی سہی مگر تفصیلی ہے کہ گوھسے پاک کا دھوبی ہے مرید نہیں ہے گوھسے پاک کا مرید نہیں ہے شاگرد نہیں ہے پڑھتا نہیں ہے حضرت سے انگوٹھا لگانے والا آدمی بددو آدمی کام شریف ہے کام کیا ہے روزانہ آتا ہے آواز لگاتا ہے گھر کے باہر سے سرکار کے کوئی کپڑے مہلے ہوتا ہے حضور کی اہلیہ جو ہے حضرت سرکار کے کپڑے دے لیتی ہے گوھسے پاک کے مہلے کپڑے لے جاتا ہے دھوتا ہے ساف سترہ کرتا ہے گھڑی کرتا ہے اچھے سے گھڑی کر کے لاکے دے لیتا ہے یہی معمول ہے کبھی درس حدیث میں نہیں بیٹھا گوھسے پاک کے کبھی واسکی میفل میں نہیں بیٹھا کبھی مرید نہیں ہوا انتقال ہو گیا قبروں میں ڈالا گیا سفر تیرا رب کون کہا گوھس پاک کا دھوبی ہو کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہا رہا گوھس پاک کا دھوبی ہو ما کنت تقولو حقو فی حاضر رجل کیا کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں جو حق کے ساتھ آئے کہا نہ گوھس پاک کا دھوبی ہو تینوں سوال کے جواب یہی ہے گوھس پاک کا دھوبی ہو فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا ایک وہاں بھی اور ایک سنی دو ہی بندوں کی کبر میں جاتا ہوں ایک وہاں بھی اور ایک غیر مسلم مشرقوں کی کبر میں جانا ہی نہیں پڑتے ہو تو جلا کے راک کر دیتے کبر میں تو دو ہی کی جانا پڑتا ہے اور جو سنی ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں من ربوں کا تو فوراں کہتا ہے ربی اللہ ماں دینوں کا کہتا ہے دین اسلام اور جیسے ہی مصطفیٰ کی بات آتی ہے ارے بات سنی تو پھر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پر لاکھو صلاح یہ تو ایسے بھی سنی ہم نے دیکھے رب قدیر اگر وہاں بھی ہو تو کہتا ہے لادری لادری ہاں 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 کیا کہتا تھا ارے بشر کہتا تھا اپنی طرح کہتا تھا اپنے جیسا کہتا تھا یہی تو کہتا تھا فورشتے کہتے ہیں خبیر ہم فورشتے ہو کے نبی کی طرح نہیں تو بشر ہو کے نبی کی طرح تو ٹھکائی ہوتی تھی لیکن یہ کونسا بندہ ہے گوز پاک کا دھو بھی گوز پاک کا دھو بھی اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں دیکھتے نہیں اس نے عبدالقادیر کے لباس کے محل کو صاف کیا میں نے اس کے گناہوں کو صاف کر دیا ہے اس کو جنب میں داخل کر دو سبحان اللہ سبحان اللہ غصے عاظم دستغیر غصے عاظم دستغیر عزت آلہ حضرت آل اللہ سبحان لیکن میں وہاویوں پر بے ایک اعتراض تو کروں گا میرا حق بنتا ہے سنیوں پر اعتراض نہیں آئے گا کیونکہ میں اپنے عقیدے کی طائد میں دو حدیثیں پیش کروں گا لیکن وہاوی تو ان حدیثوں کو نہیں مانتے ان واقعات کو نہیں مانتے آلے جب ان کے نزدیک رسول کو دیوار کے پیچھے کا غیب نہیں تھانوی صاحب کو قبر کے حال کیسے معلوم ہو گئے بہت اچھا شہرہ تھانوی صاحب کو کیسے پتا چلا کہ فرشتوں نے کیا پوچھا دھو بھی نے ہر سوال کے جواب میں کہا دھو بھی ہوں دھو بھی ہوں تو تھانوی صاحب گئیں گے فضل الرحمن صاحب سے ہم نے روایت کہنا تو فضل الرحمن صاحب کو کیسے پتا چلا تو کہیں گے صاحب فلا سے اچھا فلا کو کیسے پتا چلا فلا سے تو یہ جتنے فلا ہے یہ سب قبر کے حال جانتے اور تو کہتا ہے مصطفیٰ نہیں جانتے تیرے عقیدے کا تضاد مگر ہمارے نزدیک حدیث پاک کے آئی یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من المعرفی من العولیاء اقا نے کہا لوگو اولیاء سے تعلق رکھو رسول اللہ فرما رہے ہیں میری امت کے اولیاء سے تعلق قائم رکھو ان سے وابستہ رہو ان سے تعلق جوڑے رکھو فائدہ کیا ملیں گا تم جس ولی سے قریب رہوں گے قیامت کے دن وہی ولی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کر بھی وہی ولی بخشوہ دیں گا جس ولی سے تمہیں قربت ہوں گی یہ حدیث پاک ہے یہ قصے کی کہانی نہیں ہے اس کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں لایا اور اس کے جل نمبر ایک ہے صفحہ اکیسی ہے جل یعنی والم کو بولتے ہیں انگلیس میں جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں والوم الگ الگ والوم میں ہوتی ہے جل دیکھے صفحہ اکیسی حدیث نمبر اس کی دو سو اکاوان اب آئے ذرا یہ حدیث بھی سن لیتی ہے یہ تو مسلم کی حدیث ہے اس کا کوئی کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا جی 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 صحیح مسلم کی حدیث کا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں جل نمبر تین ہے اس کی جو سعودیہ کا نسخہ ہے میرے پاس اس کا صفحہ نمبر چار سو تیرہتر ہے حدیث نمبر چھے آزار پاس سو چورسی ہے اور یہ حدیث بھی حضرت انس سے روایت ہے انا انسی رضی اللہ تعالیٰ نو قالا انا عربیان قالا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسعہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک عربی شخص آیا عربی کہتے ہیں دہاتی صحابی کو جو زیادہ کم پڑے لکھے ہوتے ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں سیدھے سادے ہوتے ہیں دہاتی ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے ایک دہاتی شخص اور اللہ کے رسول نے پوچھا عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی سرکار قیامت کب آئے گی قالا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عدتا لہا آکر نے کہا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کے بارے میں تیری تیاری کیا ہے قیامت کے بارے میں پوچھتو رہا ہے کیونکہ قیامت کب آئیں گی تجھے قیامت کی بڑی فکر ہے مگر کچھ تیاری ہے نماز روزہ حج زکاة تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ نمازوں میں کوتاہیہ ہے عمل ٹھیک نہیں ہے کوتاہیہ ہے کمزوریہ ہے عمل میرے اچھے نہیں قیامت کے بارے میں میرے پاس تو کوئی تیاری نہیں مگر ایک عمل ہے اور وہ عمل کیا ہے قَالَا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں عمل تو بہت کم ہے لیکن اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں قَالَا انْتَمْعَا مَنْحَبَّتْ فرمایا سُن جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر کیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو الحمدللہ اہلِ سنت کو گھٹی میں یہی تو پلایا جاتا ہے رسول سے محبت کرو ابو بکر صدیق سے محبت کرو عمرِ فاروق سے محبت کرو عثمانِ غنی سے کرو مولاِ قائنات سے کرو اہلِ بیت سے کرو صحابہ سے کرو اولیاء سے کرو غوثِ پاک غریب نواز آلہ حضر سب سے محبت کرو کسی کی بھی محبت رنگ لے آئیں گی بکشش کے لئے کافی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ محبت تو اصل ہے اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے عبدعود نے بھی لکھا ہے چلی حوالے میں بھی نہیں دے رہا ہوں مسلمی ایک حوالہ کافی ہے تو وہ غوثِ آزم کا دھوبی کس سے محبت کرتا تھا غوثِ پاک سے نا بڑی محبت سے کپڑے دوتا تھا تو اس لئے تو اللہ نے کہا اس نے محبت سے میرے عبدالقادیر کے کپڑے کیا دوئے اس نے محل صاف کیا میں نے گناہ صاف کیا یہ جیسے جیسے عبدالقادیر کے کپڑوں کے محل صاف کرتا تھا میں ویسے اس کے گناہ صاف کرتا رہتا تھا آئیے 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 اب میں کچھ اعتراض سناوں ان لوگوں کے اور اس کے بعد پھر عقیرہ گوھ سے پاک دیکھیں گے زاکر نائک کو سنتے ہیں پہلے ساؤنڈ سو رہا بھائیو ساؤنڈ سو رہا ہے وہ بھائیو اٹھائیو اس کو بھائیو لیپٹاپ کو ساؤنڈ دیجئے چالو نہیں لگا ہے صرف قرآن میں دو آئیتیں اس میں لکھاو آئے کہ وسیلہ کرنا گلتا کہے پہلی صحیح کہیں اجھے دے بھائیو دو چھکتے ہو رہا ہے دو کو اللہ سبحانہ وتعالی دوئی میں اور یہ حدیث میں آ رہا ہے چلی اب پھر سے سو دیں سنیں میں نے یہ کہا کہ پچیس کم اس کم آیتیں کہ پچیس کم اس کم آیتیں آپ کہتے ہیں چالیت آیتیں اب ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھاو ہے صرف قرآن میں دو آیتیں جس میں لکھاو آئے کہ وسیلہ کرنا گلتے صرف جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ازازت دیں گے اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ وتعالی ازازت دیں گے وسیلے کا حددار بنائیں گے یہ زاکر نائک کی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں کہتا ہے کہ قرآن میں کم اس کم پچیس آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کیا ہے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کم اس کم پچیس ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے ہی منع کر دیا کہہ وسیلہ نہیں لے سکتے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجادت دے گے اس ٹائم پر اس وقت وسیلہ لے سکتے آج کی تاریخ میں نہیں لے سکتے ابھی لیں گے تو شرک ہو جائیں گا قیابت کے دن تو حید بن جائیں گا یعنی ان کی جہالت پہلی تو یہ ہے پھر ایک اور ویڈیو دیکھو اس پھر بعد میں ایک دوسرا اس کی جہالت میں بعد میں بات آتا ہوں آپ کو ایک اور the quran says in no less than 25 places in surah bakra and surah imran several places that وسیلہ شفاہ is حرام 25 places that وسیلہ شفاہ is حرام 25 places اب یہاں پر کہتا ہے quran میں پچھے جگہ آیا قرآن سے 25 places debt وسیلہ شفاہ حرام قرآن پچھے جگہ اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینا شفاہ یعنی شفاہ طلب کرنا رسول اللہ سے حضور کی شفاہ کا طلبگار بننا یہ حرام ہے اور پہلی ویڈیو میں کہاں اس نے قیامت کی دن جب اللہ تعالی اجازت دیں گے تب وسیلہ لے سکتے ہیں اصل میں جاہل کو یہ پتا ہی نہیں ہے یہ پتا نہیں کیسا اسلامی سکولر ہے اس کے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں کسی گدے کو ٹائی پینا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا ٹائی اور کوڈ پہننے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے لوگ اس کو بہت پڑھا لکھا اسلامی سکولر بولتے ہیں میں کہتا ہوں تمہیں پتا نہیں ہو کتنی جہلت کی باتیں بولتا ہے اس بے اکوف کو کوئی سمجھائے اس کو یہی نہیں پتا کہ شفاہ یعنی شفاہت ایک الگ چیز ہے وسیلہ ایک الگ چیز ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پٹھے نے ایک ہی کر دیا اس کو حقیقت میں وسیلے کا تعلق دنیا سے شفاہت کا تعلق آخرت سے بے شک سرکار جس چیز کی اجازت طلب کریں گے وہ شفاہت ہے وسیلے کی اجازت نہیں ہے وسیلے مانگنے کا حکوم ہے اور ایک ایرہ پچیس آیت ہے پچیس تو چھوڑی ہے چار سال سے ہم اعلان کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ نائک صاحب پچیس چھوڑو ایک آیت سنا دو ایک آیت میں نے اس کے گھر کے پاس پروگرام لیا وہاں چیلنج کیا بمبئی میں کئی پروگرام میں چیلنج کیا ویڈیو نیت پر ایک دو نہیں متعدد پڑے ہوئے حافظ احسان صاحب شریلنکا والے انہوں نے اس کو شریلنکا میں پکڑا ان کا بھی ویڈیو موجود ہے اور پکڑ کے کہا کہ آپ پچیس نہیں ایک آیت سناو ساٹھ لاک کی کار ہے میرے پاس وہ کار میں آپ کو یہ نام میں ڈیڑوں گا لیکن ہو تو سنائے ہی نہیں تو جھوٹ قرآن کے نام پر بول گیا پندلہ لگائیے لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے سب سے پہلے تو قرآن کے نام پر جھوٹ بولتے اور پھر جو جھوٹ بولتے اس میں بھی عقیرہ غلط بتاتے جن بیچاروں کو شفاعت اور شفا اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ اسلامی سکولر ہیں ان کیا وسیلے کا حکم قرآن میں موجود ہے اللہ صاحب واضح فرماتا ہے یا ایو اللہزین آمن اتقو اللہ وقتگو الہی الوسیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو لیکن کل کچھ چالا کبھی آپ کو کہیں گے وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے گوز پاک نہیں ہے نماز ہے کیونکہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کہا یہ تھوڑی کہا کہ ولی کا وسیلہ لو پیر کا وسیلہ لو نبی کا وسیلہ لو یہ نہیں آیا اس کے بارے میں میں ایک چھوٹا سا مناظرہ سنا دیتا ہوں آپ کو تو اس عقیدے کا جواب اس مناظرے کی روداد میں آ جائیں گا ایک بہت بڑے عائل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا لامہ زیاؤ الدین ماجر مدنی رحمت اللہ آلہ حضرت کے خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جنت البقی شریف میں مزہ آ رہے آلہ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا جاؤ ان نجدیوں سے لڑو سبحان اللہ سبحان اللہ پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ بہت بڑا وہاں کا قاضی اور علم تھا سعودیہ کا تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے تو علامہ زیاؤ الدین مہادر مدنی علی رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاحب موجود ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈھرو اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو تو فورا نجدی مناظر کہتا ہے نہیں 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 یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے نبی نہیں ہے گوث پاک نہیں ہے خاجہ غریب نواز کوئی ولی نہیں ہے بلکہ نماز ہے کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعین و بسبری و السلات نماز اور سبر سے مدد چاہو تو نماز کو وسیلہ بناو بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ مزیع الدین مہادر مدنی مسکرائے کہا کہ مولی صاحب یہ بتائیے آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں آپ لباس پڑھتے ہیں نا مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو کوئی سرات دے سکتا ہے نہیں پتا کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ الگ بات ہے کہ ہر شک دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے لیکن ہو رہی ہے قبول اس کی گیرانٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی ہے بس میں تو عبادت کر رہا ہوں اللہ چاہیں گا تو قبول کر لیں گا غمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے پھر علامہ زہاددین مہاجیر مدینی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہا وہ تو قبول ہے کہا مردود تیری عقل پہ پتھر جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گیرانٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے اور جس پر ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان کی عقلے حالکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے اس لئے کہ نماز کن چیزوں گنام ہے ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے آپ قیام کر رہے ہیں یہ نماز ہے آپ رکو کر رہے ہیں یہ نماز ہے آپ رکو سے اٹھے یہ نماز ہے سجدے میں گئے یہ نماز ہے قائدے میں بیٹے یہ نماز ہے سلام پھر رہے ہیں یہ نماز ہے تو یہ آپ کا قائدہ رکوز سجدہ سجود یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے سب غیر اللہ یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا مگر ان کا پورا وسیلے کا ہی انکار ہے نتیجہ کیا ہوا اس طرح کا انکار کی اب ایک صاحب کو اور سن لے یہ تو اتنا بڑا جھوٹا ہے روح زمین کا کہ اس کی تقریر پر جب تک چار جھوٹ نہ آئے تو اس کو لگتا میں نے آج تقریر ہی نہیں کیا آپ سمجھ گا کس کے نام کو بات کر رہا ہوں ہم جرجیس نوجوان سمجھ گئے سن لیجیس یا تو باقائدہ کہا جا رہا ہے اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں یا تو باقائدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں یادتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہی دینا صراط المستقیم صراط اللہ دینا نمتہ علیم غیر المغضوب عالم یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضوح کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ اس کو راضی کر دو آپ جھوٹ کیا کہا ہے اس نے جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے اب کس محلانہ نے ہمارے کہا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا کتنا بڑا جھوٹا ہے ہمارے کسی عالم کا ہمارے کسی عوام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سنتا ہے مگر ہمارے گدھادار ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہمارے عمال اس قابل نہیں کہ ان عمالوں کی وجہ سے امید ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے مگر درمیان میں ایک نیک کا وسیلہ آ جائے تو اللہ سے پھر پوری امید ہو جاتی ہے کہ اس نیک کے وسیلے کی وجہ سے ہمیں بغش دیں سبحان اللہ سبحان وسیلے کا مقصد یہ ہے اور دوسرا جھوٹ کیا کہا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا چلو یہ بات تو سنے سچ کا وہاں بھی ہو کہ بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ بات تو صحیح ہے میری سمجھ میں نہیں آتا سور فاتحہ پڑھتے ہیں اہدینہ صلات المستقیم کہتے ہیں نماز ڈیریکڈ پہنچ جاتی ہے مگر جب بیٹا بیٹی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بزرگوں کے پاتھ جاتے ہیں اولیا سے کہتے ہیں بیٹا دلا دو بیٹی دلا دو نماز جب ڈیریکڈ پہنچ جاتی ہے جاہل کہ کوئی پوچھے کہ اول تو نماز بھی ڈیریکڈ نہیں پہنچتی وہ بھی فرشتے لے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا عمال بھی لے جانے والے فرشتے ہیں دوسرا یہ نماز بھی خود ایک وسیلہ ہے یہ سور فاتح یہ بھی تو وسیلہ ہے تو اللہ قادر تھا کہتا ہے بندے تجھے نماز پڑھنے کی بھی کیا ضروعت ہے وہیسی مانگ لے دے دوں گا تو نماز رکھ کر بھی تو وسیلہ ہی بتایا اس نے ارے اس کی شان تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں نے تجھے دی ڈائریک نہیں دی درمیان میں نبی تھا قرآن میں نے تجھے دیا درمیان میں نبی تھا اسلام میں نے تجھے دیا درمیان میں نبی تھا زکاة میں نے تجھے دی درمیان میں نبی تھا وہاں جو تجھے دیا درمیان میں نبی تھا ارے جب میں رب ہو کر اپنے محبوب کے بغیر تجھے دیتا نہیں تو بندہ ہو کے ڈائریک مشتگانے کی بات کرتا میں جو کچھ دیتا ہوں تو اپنے حبیب کو درمیان میں رکھتا ہوں سبحان اللہ مگر یہ ڈائریک کی اولادی ہیں تو ان کے ڈائریک کا حل کیا بتاؤں معذرت سے ساتھ معذرت کے ساتھ کیونکہ جب انہوں نے ہمارے عقیدوں پر حملہ کیا تب ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اس کا جواب پھر مو توڑ دیں ہے نا وسیلے کے منکرے ایک صاحب گئے جماعت میں دو سال کے لیے بدعمالیاں بھی بتا دی جائیں بھی بتائیں گے انشاءاللہ دو سال کے لیے جماعت میں نام لکھا دیا اب دو سال کے بعد آئے تو آتے سی بیگم نے خوشکبری سنائی مبارک ہو میں ماں بننے والی ہو کہا رہے بیگم بچہ کیسے ہو سکتا ہم تو گھر پہ ہی نہیں تھے تو وہ بھی گھٹی بھی تھی وہاں بھی آتی شوور سے ہی پہترے سکے کہتے کہا کیوں اللہ ڈائریک نہیں سنتا اللہ ڈائریک نہیں دیتا قادر نہیں ہے اللہ ڈائریک دے تو مجبور ہو کر اب بریلی والا عقیدہ بولنا پڑا زبان دبا کے کہا بیگم ڈائریک دینے پر قادر تو ہے لیکن وسیلہ بھی تو ضروری ہے تو بیگم بھی گھٹی تھی کہا توبہ کیجئے وسیلہ مانگنا شرک ہے یہ ہے وسیلوں کے منکروں کا حال یہ ونویوں کے پاس نہیں جائیں گے سمجھ رہے آپ ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی پر ایک ہی چیز سکھاتے رہے بیٹا دیکھو قرآن کے یہ آیت سناتے وہاں بھی ایہ کناب دو و ایہ کنستائن اے اللہ ہم تجھے ہی پوجھے اور تجھے ہی سے مدد چاہے آجا آگے ہی حالاکہ وسیلہ آیا آگے ہی اسی آیت میں آیا اسی سورے میں آیا کہا آیا اہدیر السراط المستقیم اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا تو کس کا راستہ سراط اللہ زینہ انام تالہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں بے سکت سبھار اللہ یہ راستہ کے بغیر آپ اللہ تک نہیں بہت سکتے وسیلہ آگے آیا مگر آگے نہیں پڑھیں گا وہاں بھی پہلے ہی پڑھیں گا آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا تو بلتا ایا کناب دو ایا کنستائن ہم تجھے سے مدد چاہے تیری عبادت کرے تجھے سے مدد چاہے بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے ایا کناب دو ایا کنستائن دیکھا بچنے کی امید نہیں تو وہاں سے آواز دی بیٹا بچاؤ تو بچے نے وہاں سے کہا بو ایا کناب دو ایا کنستائن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا مثال ہم تجھے سے مدد چاہے تیری عبادت کرے میں بھی تو غیر اللہ مجھ سے کیوں مدد مانگ رہا شرک کر رہے ہیں مرتے مرتے شرک شرک پہ مروں گے مگر آئیے وسیلہ کتنا ضروری ہے میں حدیث سے اس کو پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول تشریف لائے عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی کہا ہے عبداللہ سنو صحابہ سے کہا سنو میں تمہیں بن اسرائیل کی ایک حکایت سناتا ہوں صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے اور اس روایت کو دگر مہدیسین نے بھی لکھایا بخاری میں تو صرف حقائت آتی ہے شروع میں لیکن دگر مہدیسین نے جو لکھا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ابن مسعود لکھ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے لکھایا اس لئے گیا میں بتا رہے گے میں کتنی اہم بات بول لے والا تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا عبداللہ ابن مسعود کہتے قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا ننیا نو لوگوں کے قتل کیے اس نے ننیا نو لوگوں کو مارا ہزاروں ڈاکے ڈالے سیکڑوں لوگوں کو ستایا پریشان کیا ایک دن خیال آیا کہ یہ کوئی زندگی ہے سب کو مار رہے کٹ رہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے پھر خیال آیا ہے کہ میں تو اتنا گناہ کہا ہوں اللہ میری توبہ کیوں کر قبول کریں گا چلو توبہ کے راستہ معلوم کرنا چاہیے کیسے توبہ قبول ہوں گی آگے بڑا ایک راہیب ملا راہیب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو اور پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو راہیب کے قریب گیا کہا کہ راہی صاحب سنی ہے السلام علیکم علیکم کہا دیکھیں نینینہ آجمیوں کہ میں قاتل ہوں بہت ظلم کی بڑے ڈاکیاں ڈالے چوری کی کیا میری شفاعت کی کوئی امید ہے میری بخشش کی کوئی امید ہے اب وہ راہی وہاہ بھی تھا ڈائریک والا تھا وہ سر سے پڑھتا کہ ہوش کی دعوہ کر پاگل انسان نینینہ لوگوں کو مار دیا رب بھی سوچتا ہے تجھے بخش دیا جائے تیری بخشش نہیں ہے اس نے کہا جب میری بخششی نے تو تجھے کیوں چھوڑو تلوار نکالا اسی کو مار دیا سو کی سینچوری پوری ہو گئے جب بخشنا ہی نہیں ہے میری نجاتی ہی ہونا ہے تو تو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے میرے ساتھ ہو گیا سینچوری پوری بخاری کی حدیث ہے پھر آقا فرماتے کہ وہ اپنے کاموں میں مجھگول ہو گیا وہی گناہ ہو گئے کچھ دید بات پھر خیال آیا توبہ کرنی چاہیے پھر نکلا پھر ایک راہیب سے ملاقات ہوئی اب اس بار جو راہیب ملا تو وہ سننی تھا اس زمانے کا سننی کہا راہیب صاحب سنیے سو آدمیوں کا کاتل ہو بہت ڈاکے ڈالے بہت گناہ کیے شک کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو کیا میری نجات کی کوئی صورت ہے تو اس نے کہا دیکھو مایوس نہ ہو رب تو فرماتا ہے کہ تُو سمندر کے جھاک کے برابر گناہ لے کر آیا تو اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحمت لے کر تیری طرح آئے گا سبحان اللہ اس کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے وہ بخش دیتا ہے مگر سن تو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری دعا قبول لئی ہوں گی تو کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا اس سے دعا کروالے سبحان اللہ اس ولی کا وسیلہ لے لے کہا پھر اے راہیب تو ہی بتا کس ولی کب بھات جاؤں میں تو جانتا نہیں ہوں ڈاکو آدمی میں کیا ولی اور عالم کو جانوں کہا دیکھو فلا پہاڑ کی چوٹی پر ایک وقع عابد وزاہد عالم بیٹھتا ہے بہت بڑا ولی کامل ہے اللہ اس کے دعاوں کو رد نہیں کرتا بنیسرائیل اسی کے پاس جاتے دعا کرانے تو بھی جا اس سے دعا کروالے اپنے لئے وہ اگر تیرے لئے ہاتھ اٹھا دے تیری مقفرت کے لئے دعا کر دے اللہ تعالی اس کی دعا رد نہیں کریں گا تجھے بخش دیں گا جا اس کی طرح بڑا خوش ہوا ڈاکو گھر آیا گسل کیا کپڑے تبدیل کیے ایتر وغیرہ لگایا خوشب سے موتر ہوا اب نکلا آقا فرماتے ابھی چند قدم ہی بڑا تھا ٹھوکر لگی گرا روح قبض ہو گئی انتقال ہو گیا عالم کے پاس نہیں پہنچا مدرک کے پاس نہیں پہنچ سکا فرشتے آگئے جہنم کے روح قبض کر رہے ہیں روح کو ابھی لے جائی رہے تھے گندے سے مقمل میں گندے سے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے جنت کے بھی فرشتے آگئے ٹھہرو روح ہمارے حوالے کرو ہم خوشبوالہ مقملی کپڑا لائے ہیں اس میں روح کو لپیٹ کے لے جائیں گے کہا تم کیوں آگئے جنت کے فرشتوں یہ تو سو آدمیوں کا قاتل ہے بدکار آدمی یہ گناہگار ہے اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالے کہا نہیں نہیں ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اس سے جنت کی طرف لے جائیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا یہ تو بہت گناہگار اس کو جہنم میں جانا چاہیے انہوں نے کہا نہیں یہ جنت میں جائیں گا فرشتوں میں تنازہ ہوگا اختلاف ہوا فرشتوں نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں عرص کرتے ہیں مقدم اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں فرشتے پہنچے آقا نے فرمایا کہ دونوں فرشتوں نے اپنی بات رکھے اللہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں گئے کہا خالق کائنات تو جانتا ہے علی مخبیر ہے تجھے معلوم ہے پروردگار سو آدمیوں کا قاتل ہے گناہگار ہے جہنم کے لائق ہے اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے پروردگار سو آدمیوں کا قاتل ضرور ہے یہ گناہگار ضرور ہے مگر جا رہا تھا تیرے ولی کی بات جا رہا تھا توبہ کی نیا سے تائب ہو کے جا رہا تھا اس لئے ہم نے سمجھا کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے اللہ نے فرمایا جاؤ فیصلہ یہ ہے دونوں فرشتوں تم زمین پر اترو زمین کو ناپو اگر اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے قریب ہے گھر سے دور ہے تو اس کو بخش دو جنت میں ڈال دو اور اس کا جسم گھر سے دور نزدیک ہے ولی کی بارگاہ سے دور ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دو آقا فرماتے ابھی تو چند قدمی گیا تھا ولی کی بارگاہ سے تو بہت دور تھا مگر اللہ نے اس کی نیت دیکھی تھی اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے جب فرشت زمین کی طرح بائے تو وہ خطہ زمین جو ولی اور اس کے درمیان میں تھا اللہ نے اس خطہ زمین کو حکم دیا اے زمین اپنی تنابعہ کو سکڑ لے اے زمین سکڑ جا اپنے آپ کو چھوٹا کر لے تاکہ اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے میرے قریب ہو جائے اب مجھے بخش اس کا بہانہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین کو ناپا گیا ولی کی بارگاہ سے قریب تب بخش دیا گیا مجھے بتائیے رسول اللہ یہ بنی اسرائیل کی حکایت بتا کے کیا بتانا چاہ رہے اللہ کے رسول کی کوئی بات کوئی کام بغیر حکمت کے ہوتا ہے نہیں نہیں حدیث ختم ہو گئی کیا رسول اللہ کو صرف قصہ کوئی مقصود تھا قصہ سنانا مقصد ہے جی نہیں نبی انکاموں کے لئے نہیں آتا اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے رسول نے یہ حکایت اس لئے بتائی کہ بتایا کہ جب بنی اسرائیل کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی کوئی نیت کرے نیت کرے پہنچے نہیں تو بخش دیا جاتا ہے اور میری امت کے ولی کا کوئی دیدار کر لے اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو وہ کیوں نہ بخشا جائے نارے تکبیر نارے رسالہ شانِ اولیاء تحفظ سنیت اسلام معاشرہ کانفرنس اور ایسا ہوا ہے آئیے میں ایک حوالہ دوں وقت کے بہت بڑے ولیے کاملے جن کا نام ہے حضرت بہودین زکریہ ملتانی سبحان اللہ ملتان کے رہنے والے واقعہ کس نے لکھا ہے حضرت خواجہ بدر عصاق جو شاگرد اور خلیفہ ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ملفوظات اسرار الاولیاء بابا فرید کی ملفوظات ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے حضرت خواجہ بدر عصاق فرماتے ہیں کہ خواجہ نقش بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیم معمول تھا کبھی اپنے گھر اور خانکہ سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے کبھی نہیں نکلتے تھے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑا پہ تک کا وقت گزر گیا لیکن خانکہ کے باہر نہیں نکلتے تھے اور کبھی نکلنے کی بڑی سک ضرور پڑے تو پالکی میں آپ جاتے تھے پالکی پہ پردے ڈال دیا جاتے تھے چہرہ نہیں رکھاتے تھے یہ معمول تھا ایک دن اچانک اپنے خدام سے کہا خادمو چاہو ایک پالکی لے آؤ اور پالکی ایسی لاؤ جو کھلی بھی ہو جس پہ پردے نہ ہو میں اس پالکی میں بیٹھوں تو مخلوق مخلوق خدام مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں خدامو نے پالکی لے آئی سوچا کیا جانے آج کیا موڈ ہوگی حضرت کا ورنہ بڑے چھپے جاتے اپنے چہرے کو چھپاتے چلو آج حضرت کی کوئی بات ہوں گی پالکی میں سوار ہوئے خدام سے کہا چلو پالکی اٹھاؤ اور پوری ملتان کی بستی میں لے کر گھومو مجھے بازار میں گھومو جب تک سورج نہ گروب ہو جائے مجھے گھوماؤ ہاں نماز کا وقت ہو وہاں مسجد پڑے رخ دینا مگر بس مجھے گھومنا ہے سیر کراو آج پورے ملتان کی خادم ابھی بھی احران چلو حضرت کی حکمت عدباً کچھ کہتے نہیں یہ پالکی اٹھائی چلے اب جیسی بازار میں پالکی آئی شور ہوا ایک چرچہ ہوا کہ حضرت بہودین ذکر یا ملتانی تشریف لائے ہیں آج حضرت سیر فرمارے اب عالم یہ ہے کہ جم میں گفی ٹوٹ پڑتا ہے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑتے ہیں مکانوں سے نکلتے ہیں آتے ہیں سلام کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں دست بوسی کرتے ہیں اور جو بھی سرکار کے ہاتھ چومتا ہے حضرت مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم تو جنتی ہے جو بھی ہاتھ چومتے ہیں خدا کی قسم تو جنتی ہے اللہ کی قسم تو جنتی ہے اب بہت لوگوں کو یہ کہا جنتی ہے جنتی ہے تو لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے آج آپ جسے دیکھتے ہیں جنتی کہتے ہیں جسے دیکھتے ہیں جنتی فرمایا سنو آج میں جب رات میں عبادت کے بعد مرادبے کی کیفیت میں تھا غیبت تام محاصل ہوئی تو میرے رب نے مجھ سے کلام کیا ارشاد فرمایا آئے زکریہ ملتانی میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھے یہ عنام عطا کرتا ہو کہ آج فجر کے بعد سے سورج غرب ہونے تک جو تیرے چہرے کا دیدار کر لیں گا میں اس کو جنتی بلا ہوں اے 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 سبحان اللہ اس پر جہنم کی آگا حرام کر دوں گا یہ ولی ہے جن کے چہرے دیکھ لو تو جنت واجی ہو جائے تو میں نے چاہا کہ جنت کو کیوں نہ بڑھا دوں سبحان اللہ جنت کی عصد کیوں نہ پھیلا دوں اس لئے میں نکل پڑا تو اب چرچہ ہوتے رہی یہ گھومتے رہے اور لوگوں کو جنتی بناتے رہے خبر پوچھتے پوچھتے حضرت بابا فرید تک پاک پٹن تک آتی ہے آنے والا کہتا ہے سرکار معلوم ہے آپ کے بھائی یہ خالہ ذات بھائی ہوتے تھے حضرت زکریہ ملتانی بابا فرید کی سبحان اللہ کہا حضرت معلوم ہے آپ کے بھائی زکریہ ملتانی نے ملتان میں کیا تحل کا مچاہ رکھا ہے کہا کیا ہوا کیا کیا انہوں نے کہا حضرت آج تو غضب کیا کچھ روز پہلے کی بات ہے سننے میں آیا ہے کہ پالکی میں بیٹھے گھوم رہے تھے جو چہرہ دیکھتا کہتے تو جنتی ہے تو جنتی ہے ماؤ فرید جوش میں آتے ہیں فرماتے ہیں اچھا ہمارے بھائی نے جنت کو اتنا تقسیم کیا اتنا باتا ہم بھی مشاہ کے چشتے کے بزرگ ہیں میں بھی فرید الدین ہوں اپنے زمانے کا ارے زکریہ نے تو جنت کو محدود کیا جو اسے دیکھے وہ جنتی سنو ہم جنت کی عصد کو اتنا بڑھاتے جو قیامت تک ہمارے سلسلے چشتیاں میں داخل ہو جائیں گا وہ بھی جنتی والا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات سان خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ ساری حدیثیں سن کے آپ بے عمل مت ہو جاؤ سننے بڑے خوش ہو جاتے مولانا آج جنت باٹھ کے گئے یاد رکھو جنت تو ملیں گی لیکن گناہوں کی سزا کے بعد بے شک بے شک اور وہاں کا ایک گھڑی کا عذاب بھی جھلنا ممکن نہیں ہے بلکہ دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اتنا شفاعت اور عذاب یعنی گناہوں کا عذاب اور شفاعت اس کے درمیان کا جو وفا ہے یہ پوری ایک دنیا کے برابر ہے ہماری دنیا کے برابر اور ایک روایت میں شاہ عبداللک نے اشت الامات میں فرمایا پانچ سو سال یعنی پانچ سو سال جہنم میں جلنا پڑیں گا اس کے بعد شفاعت ہوں گی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان حدیثوں کی تشریح یوں فرماتے ہیں الملفوظ میں کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا قل حاصل یہ کہ گناہوں پر سزا تو ہوں گی مگر ہر سنی صحیح عقیدہ کا جنت میں جانا واجب ہے سبحان اللہ اگر چھے گناہوں کی سزا کے بعد مگر گناہوں کی سزا تو ہے تو سنیوں اتنے بھی گناہ کیوں کرے کہ ہم کچھ دیر کے لئے بھی جہنم میں جا کے عذاب جھیلے اس لئے کہ خدا کی قسم جب ہم دنیا کی آگ کو ایک سیکن برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو ہم ایک سیکن کے کلوڑوے حصے کے برابر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے لیکن بہرحال میرا بھی مقصد وہاں کی اختیارات ہے یہ تھوڑا تنبین میں نے بتا دیا یہ چیزیں تاکہ اس سے ہمیں غافل نہ ہو جائے کہ بھئی اب تو چلو سنیوں کو جنت ہے اب جو چاہے کرو کیا ہونا ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا اور اختیار کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی اختیار ہے ان کا حال یہ ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کرے لیکن اس کے برعکس وہاں بھیوں نے جو عقیدہ بنایا وہ بڑا عجیب و غریب ہے درشری پڑھیں تو میں آپ کو سنا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مخبوم دے آئیے نائک صاحب کو سنتے پہلے شفا مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو عزادت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو عزادت دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں دو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت صرف اللہ کی ہے یعنی جاہیل زمانہ کے ندیگ مانگنا پوجہ ہے تقابل کیا ہے نا اس نے کہا کہ آج کی تاریخ میں تو ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے اس کے بعد وہ بولا یہ چاہ رہا تھا دوسرے جملے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے تو اس کے مو سے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا حرام ہے کیونکہ وہ زبانی اس کی ویسی ہے کہ فسل گئی ہو اب نجدی کی چکنائی کھائیں گے تو فسلیں گی نا کیونکہ اوٹ کی چکنائی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے نقصان دے تو اب دوسرا پھر کہاں اس نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے لیکن جو مر گیا یعنی حضور کوئی عزت کے ندی مردہ ہے ماذا اللہ جو مر گیا اس سے نہیں مانگ سکتے عزت کرتے ہم اب دوسرے صاحب کو بھی سن لیں ان کا بھی فلسفہ بڑا عجیب ہے نامن کو کوئی مسئلہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم برماتے ہو تمہارے پاؤں کی جوتے کا تسلہ ٹوب جائے بھی اللہ سے یہ حدیث پیش کیا ہے انہوں نے یہ حدیث سمجھنے کا ان کے ذہن ہے مومن کا کوئی بھی مسئلہ ہو رجوع اللہ کی طرف مانگو اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا بن جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو میرے خیالتے ہیں نجدی وہابیوں کے جوتے جب پھڑے آتے ہوں گے گھر جاتے ہوں گے تو یہ دکان میں جا کے نیا نہیں خریدتے ہیں مسئلہ بچھاتے ہوں گے اور کہتے ہیں اللہ نیا جوتہ بھیج دے جوتے کا بن ٹوڑی آتا ہوں گا لیس ٹوڑی آتی ہوں گے اس کی اس کو تسمہ بولتے ہیں تو وہ دکان پہ خریدتے نہیں ہوں گے مسئلہ پہ ٹوڑا رکھ دیتے ہوں گے کہیں گے اللہ نیا بھیج دے ٹوڑی آئے یہ یہ جاہلوں کا علم ہے ان کا اور اس سے یہ نبی سے مانگنے کو حرام بتاتے ہیں یہ حرام ثابت کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ حدیث ضرور موجود ہے مشکات کی حدیث ہے اور اسی کے زمن میں ایک اور حدیث ہے وہابیوں کو اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے وہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو جو بھی امید رکھنا ہے اللہ سے رکھو حتیٰ کہ اگر نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو یہ بھی حدیث میں ہے تو اب سارے نجدی وہابیوں نے اپنی بیگم کو ہے خبردار وہ جو اناج کی لسٹ بناتی ہو نا تم مہینے کا جو اناج لکھتی ہو کیا بولتے اس کو راشن نمک مت لکھنا نمک ختم ہو مسلحے بیٹھ کے اللہ سے مانگ لینا ہو آ جائیں گا اس مانگ سے یہ جاہلوں کے حدیث سمجھنے کا میعہ ہے کیا پس منظر ہے ان حدیثوں کا جب تک حدیث کی شرع نہیں دیکھوں گے قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں دیکھوں گے نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئیں گی نہ حدیث کی شرع سمجھ میں آئیں گی تفسیلات یہ ہے اس کی کہ بعض صحابہ محنت نہیں کرتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں مانگ کر گزارہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے تنبی کی فرمایا کہ مانگنا بن کرو توقل اللہ پہ کرو امید اللہ سے رکھو حتیٰ کہ جوتے کا بن ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو مطلب یہ کہ مجبور ہو تو الگ بات ہے مگر جب اللہ نے طاقت دی قوت دی اس کے بعد بھی وحروق سے جو تم بھیک مانگتے ہو اس سے منع کیا اس کے لئے یہ مبالغہ فرمایا اور انہوں نے مطلقا مانگنا اور حاجت کو مانگنا ہی اس سے شرک ثابت کر دیا اور اس حدیث کے زمن میں آتا ہے شارین فرماتے ہیں کہ حضور نے سوال سے منع کیا تو صحابہ کا یعال ہو گیا کہ حضرت ابوبکر یہ حضرت عمر گھوڑے پہ ہوتے چابو گر جاتا خود اٹھے اور خود ہی چابو کو لے اٹھ کے گھوڑے پہ سوار ہوتے یہ صحابہ کا معمول ہو گیا تو پس منظر کچھ ہے بتا کچھ رہے مگر ہم تو روایتیں دیکھتے تو رسول سے صحابہ نے مانگا اور نبی نے دیا اور بلکہ نبی نے کہا مانگو حضور نے ابہار آئے کہ مانگو آئیے میں حدیث پاک دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں پر یہ ہے صحیح مسلم چھپی دیوبندیوں گیاں کیے صحیح مسلم کی جل نمبر ایک صفحہ سترین نو ون نائنٹی تھیری کتاب السلات ہے تھوڑا بہت باریک ہے کیونکہ یہ درسین اس کے کی بتا رہا ہوں بہت باریک کتابات ہے اس کی بہا فضل سجود حدیث نمبر نو سو سترین نو حضرت عربیہ بن قاب اسلامی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے یہ بڑے جلیل و قدر صحابی عربیہ وہ کہتے قالا کنت عبیتو مہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رسول اللہ کے گھر میں ہوا کرتا تھا اکثر حضور کے گھر میں موجود رہتا فاتائتہو بے عضوحی وحاجتہی اب میں حضور کے وضوح کے لئے پانی لا دیتا رات میں سرکار تحجید پڑتے تو میں پانی لا دیتا سرکار کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ضرورت میں پوری کر دیتا یہ روزانہ کا معمول ربیہ کا کہ وضوح کے لئے پانی لا رہے ہیں حضور کی خدمت کر رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت کہ ربیہ روز آ جاتا ہے رات میں شاہ کے بعد اور میرے گھر آ کر میری خدمت کرتا ہے میری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو ایک دن دریا رحمت جوش میں تاقہ کا فقال علی صل تلفاظ حدیث کے سرکار نے کہا ربیہ کہتے ہیں کہ حضور نے کہا ربیہ صل مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا چاہیے تجھے اب بتائیے یہ صل یعنی مانگ کیا مانگنا ہے یہ کہیں گا کون جس کو اختیار ہو جس کو اختیار نہ ہو وہ کہہ سکتا ہے ربیہ میں کہوں پوچھو جو چاہے پوچھنا ہو میں نے اعلان کر دیا اب آپ نے ایک سوال پوچھ لیا کہا یہ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ کانا ہے میں نے کہا بھئی مجھے نہیں مانگی تو آپ مزاک وڑاؤں گے کہنی نیرا کہوں گے ابھی ابھی تو آپ نے اعلان کیا کہ جو چاہے پوچھ لو اور ابھی چھوٹی سی بات آپ کو نہیں مان لو تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سوال کرنا اسے زیب دیتا ہے جو ساری چیزیں جانتا ہو مانگ کیا مانگنا ہے یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو ساری چیزوں کا اختیار ہو اسی کو اللہ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑتی ہے کون ان میں نعمت رسول اللہ کی اے ربیہ مانگ فقالا لی صلح ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو ربیہ بھی بڑے کٹر سنی صاحب ہی تھے بڑے عاشی کے رسول تھے کیا مانگا انہوں نے روپیہ نہیں مانگے پیسے نہیں مانگے نجیوں سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ریال دے دو ہم کو پولا تو ریال ہی کا مسئلہ ہے نا فقلتو اسعلوکا مرفاقاتکا فی الجنہ جی اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ہاں حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں تو ذنین ہی کہا ارے ربیہ ابھی وہ حدیث بھول گئے گیا جوتے کا بند ٹوٹے تو اللہ سے مانگو وہ تاریخ جمیل کے کہنا میں توصیب الرحمان کے سمجھ میں آگئی وہ حدیث زاکر نائی پگلے کے سمجھ میں آگئی تم صحابیوں کی نہیں سمجھ سکے تمہارے سمجھ میں نہیں آئی کہ نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو اور تم جنت میں میرا پڑوس مانگ رہے ہو آقا نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا کہا کہ ربیہ وہ تو دیا جا چکا کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے اور کچھ مانگ کل تو ہوا ذاک تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسی پر راضی ہو گیا اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پھر آگے الفاظ سرکار نے کہا کہ تو نماز اور سجدوں سے میری اس معاملے میں مدد کر اس کو مسلم کے علاوہ امام ابودعود نے بھی لکھا ابن احبان نے بھی لکھا آپ لوگ بور ہو رہے ہیں ختم کرتے ہیں کیا بھئی بہت سارے لوگ توٹ کے چلے گئے ہیں نعرے لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات ایک بڑی پیاری حدیث میں پیش کر رہا ہوں میں کہتا ہوں اگر صرف یہ ایک حدیث میں آج کے بیان میں پڑھ دوں اور پھر بیان ختم ہو جائے آج کا موضوع کا حق ادا ہو جائے یہ حدیث بہت سارے محدث انہیں لکھا لیکن میں یہاں جو ابھی نسکہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ مسند ابھی یالہ کا دکھا رہا ہوں ایمہ ابو یالہ کی یہ حدیث کی کتاب ہے اور پھر کن کن لوگوں نے دکھا میں اس کی تخاریج یعنی اس کے اور زیادہ حوالے بعد میں دوں گا فیلالیہ مسند ابو یالہ کی جن نمبر کیارہ ہے اور اس کی صفحہ نمبر اس کا دو سو چھتیس دو سو سیتیس حدیث نمبر سات ہزار دو سو چوپن بڑی طویل حدیث ہے دو سو فیکی حدیث ہے حدیث کیا ذرا سن لیجئے حضرت علی سے روایت ہے یہ میں نے صرف اس کین پیج دکھا دیا تاکہ دیکھ لے کہ اب دو سفر کی حدیث بڑی طویل حدیث ہے اور پھر یہ حدیث بھی صحیح ہے بہت سارے علماء نے لکھا اس کو بہت سارے مہدیسی نے لکھا حضرت علی اس حدیث کے راویے وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تے سابہ عرب کا ایک بددو ایک دیہاتی صحابی آئے اور حضرت علی قریب آئے حضرت علی اتنا قریب بیٹھ گئے کہ سرکار کے گھٹنوں کے سے جا کے گھٹنے لگ گئے اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجئے میری حاجت پوری کیجئے میری ضرورت پوری کیجئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا تو آپ اپنی زبان سے نہیں نہیں فرماتے تھے لا نہیں فرماتے رہے ولکہ خاموش رہتے تھے حضور کی زبان زبانِ عقدس سے کبھی لا لکلا ہی نہیں تو سرکار خاموش تھے لیکن وہ دیہاتی صحابی تھے وہ حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ حضور دینا نہیں چاہتے کیونکہ دیہاتی صحابی زیادہ سمجھتے نہیں تھے انہوں نے حضور سے پھر دوبارہ عرش کیا یا رسول اللہ میری حاجت ہے میری حاجت پوری کر دیجئے سرکار میں ایک حاجت کیلئے حاضر ہوا سرکار پھر خاموش تھے حضور تیلی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چھپ ہو جا نگر وہ سمجھنے والا نہیں تھے صحابی تیسری بار انہوں نے کیا کیا رسول اللہ کا جببہ پکڑا اور کھیچا سرکار کا جببہ اور جببہ کھیچ کے کچھ بلند آواز سے کہتے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے آقا میری ضرورت پوری کر دیجئے تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آقا نے فرمایا الفاظ امام کہنا میں ابو یالہ کے قال رسول اللہ نے فرمایا سلمہ شیطہ یا عربی اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے جو تو مانگیں گا میں تجھے دینے کے لئے تیار مانگ کیا مانگتا ہے تو حضرت علی کے جو حلفاظ ہے نا وہ عقید اہل سنت کی جان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا قائنات کیا کہتے قسم وحدہ لا شریک کی ہم صحابہ اس کی قسمت پرش کرنے لگے اور ہم میں سے آپس میں سرگوشی کرنے لگا کہا دیکھو اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے آپ یہ ضرور کہیں گا یا رسول اللہ جنت دے دیجئے سبحان اللہ یہ جنت ہی مانگیں گا سبحان اللہ مگر وہ دہاتی صحابی تھے بیچارے سیرے سا دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اوٹ دے دیجئے کچھ کھانے کا سامن اور کچھ روپیے دے دیجئے مجھے سفر پر جانا ہے حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا کہا اسے اوٹ دے دو کھانے کا سامن دے دو اس کو کچھ روپیے بھی دے دو جتنے روپیے درکارے دے دو روپیے دیئے سامن دیئے وہ بڑے خوش ہو گیا وہ دہاتی صحابی انہوں نے لیا اوٹ اوٹ پہ سوار ہوئے سلام کیا خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے چلے گئے لیکن اللہ کے رسول بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہے اور جب وہ کچھ دور گئے تو آقا کی زبان رسالت سے نکلا افسوس افسوس دہاتی پر یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بنی اسرائیل کی ضعیفہ سے گیا بیتا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی بنی اسرائیل کی بڑھیا جس سے یہ گیا بھی تھا آقا نے فرمایا سنو میں تمہیں بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی بارے میں نہ بتاؤ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا وصال ہو گیا دریا نیل بہتا ہے بیچ میں سے دریا کے اس طرف ایک آبادی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ایک آبادی اس طرف ہے بیچ سے دریا بہتا ہے دونوں قوم میں اختلاف ہو گیا ہر قوم کے علاقے کے لوگ بولتے تھے اللہ کے نبی کے جسموں کو ہم اپنے علاقے میں لائیں گے وہاں دفن کریں گے ادھر والے کہتے تھے ہم اپنے علاقے میں لائیں گے یہاں دفن کریں گے نتیجہ یہ ہوا تلواریں نکل گئی تو قوم کے کچھ بوڑے آگے بڑھے انہوں نے کہا یہ کیا بتتمیزی ہے شرم کرو نبی کا وصال ہو گیا ہمارے ان کا جسمیں اقدس رکعہ آئے سامنے تو وہاں کہ تلواریں نکالتے ہو لڑتے ہو آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لئے جو بہتر صورت ہے وہ ظاہر کر دیں گا انہوں نے مل کر دعا کی ابھی دعا ختم ہوئی ہوئی تھی اللہ نے صورت ظاہر کی اور وہ کیا تھا دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور آستہ لمدار ہو گیا قوم سمجھ گئی کہ مرضی الہی کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جس میں مبارک کو لیا جنازے کو لیا بیچ دریا میں پہنچے بیچ دریا میں گڑا خودا قبر خودی تدفین کی دفن کیا اور اپنے اپنے علاقوں میں جیسی لوٹے دریا کا پانی پھر قبر کے اوپر سے جاری ہو گیا سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں پانی قبر یوسف سے بہتا تھا اس پانی میں تاثیر یہ پیدا ہوئی کہ جو پانی یوسف کی قبر کو چھوکے نکلتا اس پانی کو کوئی بیمار پی لیتا اس کو اللہ شفا تاثیر فرماتے ہیں سبحان اللہ قبر پانی میں ہیں دریا نیل میں یوسف علیہ السلام کے کتنے سال رہی پانی میں کتنے سال انسان کا جسم رہ سکتا یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے اب تو یوسف تو نبی کے غلام ہے ان کی طرح نہیں ہو سکتا اور تو نبی سے برابری کرتا ہے پاکھنڈی کتنے سال رہی یوسف کا جسم سرکار کہتے ہیں تین سو سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم پانی میں رہا نہ سرادہ گلہ نہ کچھ ہوا نقصان سبحان اللہ سبحان اللہ تین سو سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دمان آیا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکموں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فراؤن سے آزاد کر کے لے جاتے ہیں وہی دریا نیل آتا ہے دریا نیل پر رکھے رب کا حکم وہاں موسیٰ اسا مار جناب موسیٰ نے اسا مارا دریا نیل پھر پھٹا راستے نمودار ہوئے موسیٰ اپنے قوم کو لے کے پہنچے اور جب اس مقام پہ پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر تھی اللہ نے وہی بھیجی کہا ہے موسیٰ رکھ جاؤ کف یا موسیٰ موسیٰ ٹھہرو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا نبی یوسف ہے اے موسیٰ نکالو ان کے جسم کو کوئی اللہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو یوسف کو دفن ہوئے تین سو سال ہو گئے قبر کے پانی میں ہے مگر یوسف کا جسم خراب نہیں ہوا تو جب یوسف کا جسم سلامت تو میرے آقا کا جسم کتنا سلامت ہوں گا کہا موسیٰ نکالو انہیں رب کائنات تیرا نبی یوسف دریا نیل میں ہاں ہاں اسی دریا نیل میں ہے اے موسیٰ اور نکالو اپنے ساتھ لے جاؤ اس لئے کہ ابھی تم جیسی آگے پڑھوں گے دریا پار کروں گے فیرون پیچھے آ رہا ہے فیرون کو یہیں گھر کیا جائیں گا یہیں عذاب دیا جائیں گا اور اللہ کی شان نہیں کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب بھیجے جہاں عذاب وہاں نبی نہیں ہوتا جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا یوسف کو لے جاؤ اب یہ تو بتا دیا اللہ نے یوسف کی قبر ہے قبر بتایا کس کی ہے یہ بھی بتا دیا لے جاؤ یہ بھی بتا دیا جگہ بتا دینا تھا نا مگر اللہ کی حکمت دیکھو موسیٰ نے کہا ہے پروردگار وہ جگہ کہاں ہے جہاں تیرے نبی یوسف کی قبر ہے کہاں تیرے قوم میں ایک ضعیفہ ایک بڑیہ ہے جس کی عمر تین سو تیرہ سال ہے اس سے پوچھ اللہ اکبر حکمت دیکھو پروردگار کی ارے جب ساری چیزیں وہی سے بتا دی گئی یہ بتانے میں کیا مشکل تھی مگر رب بتانا چاہ رہا تھا رب عالم الغیبے چانتا تھا ایسے منوس آئیں گے جو نبیوں سے مانگنے کو شرک و بیدت کہیں گے سندے قائم کر دی گئی اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم کی اس بڑیہ سے پوچھو اعلان کیا کہاں ہے میری قوم کی سب سے عمر دراز ضعیفہ اس کے چھکڑ پھکڑ پوتے کاندے پہ اٹھا کے لائے بڑی ضعیفہ تھی چل پھر نہیں سکتی تھی کہاں موسیٰ آپ نے کیوں تکلیب دی مجھے کہاں ضعیفہ تو جانتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے کہ با خدا میں جانتی ہوں ان دنوں میں بچی تھی چھوٹی اور جس تاریخ سے جس دن سے یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت رکھی تھی ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ جب میں ان کی زیارت کے لئے نہیں آتی اب میرا تو حقیرہ یہ کہتا تھا کہ اس کو آگے جو عنامات ملنے والے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ موسیٰ یوسف کی قبر کی زیارت کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے یوسف کی قبر تاکہ میں خدا ہی کراؤں جس میں یوسف کو نکالو بڑی ٹن ٹنہ ٹن سننی بڑیا تھی میری دادی چھونگی یار وہ تو نصب ملتا ہوں گا کہیں نہ کہتا بڑی ٹن ٹنہ ٹن تھی کیا کہتی ہے الفاظ ہے الفاظ ہے قالت اے موسیٰ میں ہرگز نہ بتاؤں گی اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک میں جو آپ سے مانگو دینے کیا وعدہ نہ کتا میں جو مانگو اس کو دینے کا وعدہ کیجئے تب بتاؤں گی ایسے تھوڑی بتاؤں گی میں وہاں بھی سمجھ رکھا ہے کیا لہنگی تو نبی سے لہنگی ڈائریک والی تھوڑی یہاں کی زبان میں ٹنڈا بھولتے ہیں ٹنڈا 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 آپ لوگ وہاں بھی لاب سمجھ رہے ہیں ٹنڈا چلو آپ کی لینگویں بھولتے ہیں ٹنڈا تھوڑی تھی وہ حضرت موسیٰ نے کیا کہنا چاہیے تھا اے بڑیہ دیکھ تو تو بہت بڑی مشرق ہو گئی جنت اللہ صاحب سے مانگو تجھے معلوم نہیں زاکر نائک آئیں گا بہت ہزاروں سال بعدوں کہیں گا آج کی تاریخ میں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے اور تو مجھ سے مانگ رہی ہے کہہ رہی ہے وعدہ وہ بھی وعدہ کرو میں تجھ سے کہ جو تو مانگے وہ میں دوں میں کہاں سے دے سکتا ہوں وہ تو محمد کچھ نہیں دے سکتے میں کہاں سے دے تو تو بہت پکی مشرق ہو گئی موسیٰ نے یہ نہیں کہا قَالَ صَلِلْ جَنَّا قَا جَنَّتْ مَانگ اے معاف کیجئے کہا الفاظ یہ ہے قَالَ صَلْ مَا شِیطَا مَانگ کیا مانگنا ہے یہ ہے پہلے الفاظ اچھا مانگ کیا مانگنا ہے تب پیش کچھ رکھی موسیٰ نے تو بڑیہ نے مانگی بھی کیا جو لوگ پر سننے بڑیہ قَالَتْ فَإِنِّي أَسَلُكَا اَنَا قُونَ مَا قَفِدْ دَرْجَاتِلَّتِ تَقُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّا اے موسیٰ میں یہ مانتی ہوں کہ جنت کے جس محل میں جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے آپ کے ساتھ میں بھی رہوں گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت موسیٰ نے کہنا مشرقہ بڑی یہ عمر تیری مشرق ہونے کی یہی عمر بچی تھی جنت میں میرے محل میں ارے محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکیں گے ابھی آئیں گا اگر کلپ دکھاؤں گا میں آپ کو یہ عقیدہ ان کا منوسو کا جو رسول کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے وہ گوث کے اختیار کو کیا ماننے گی یہ قوم یار لیکن ایک بات ضرور ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں ان کے نزدیک یا گوث کہنا شرق ہے یا رسول اللہ کہنا شرق ہے مگر میرے پروگرام رکھوانے کے لئے کئی بار یا پولیس المدد ضرور بولتے ہیں یہ لوگ وہاں شرق نہیں ہوتا ان منوسو کا تو کہتی ہے مجھے جنت میں آپ کے درجے میں رہنا یہ دے سکتے ہو تو بتاتی ہو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑیہ تو مشرق ہو گئی میں نہیں دے سکتا میں بے اختیار مجبور محض پھر وہی حدیث سے جوڑوں گا اللہ اخبروکا ان ملکی الجنہ کیا میں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں یہ سب جنت کے بادشاہ ہیں جنت کے سعودے یہ کرتے ہیں آپ نے کہا کالا سلیل جنہ کہا دیکھ جنت مانگ لے میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر کیونکہ میرے درجے میں تو میری بیوی سفورہ رہیں گی تو کہاں گوسی چلی آ رہی ہے تو بڑیہ بھی دھیڑ بڑیہ تھی اللہ کی قسم میں ہرگز راضی نہ ہوں گی جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہ ہو جائے نہیں بتاؤں گی جاؤ ایڑ گئی وہ بڑی ہے فجعالہ موسی یورد دہا آقا کہتے ہیں اللہ اللہ کے نبی موسی نے اس کی بات کو رد کرتے رہے اس سے حجت کرتے رہے کہا نہیں جنت لے لے جنت لے لے جنت لے لے تو وہی کیا آنا چاہیئے تھا وہی تو یہ آنا چاہیئے تھا وہاں بھی ایک عقیدے کے مطابق فورا جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرما رہا ہے آپ بھی مشرق ہو گئے آپ بھی توبہ کرو بڑیہ تو بھی مشرق ہو گئی اور وہ اس لیے ہو گئی مازاللہ نعوذ باللہ منزالی کہ موسیٰ آپ کہہ رہے جنت لے لے آپ کون ہوتے ہیں جنت دینے والے جنت تو اللہ صاحب کی ہے اور بڑیہ تو کون ہوتی ہے موسیٰ سے مانگنے والی دونوں مشرق مگر یہ نہیں آتی ہے وحی فجعال موسیٰ یرد دوہا آقا کہتے ہیں موسیٰ اس کی حجت کرتے رہے رد کرتے رہے فاہو اللہ تبارک وطالہ علیہ اور اللہ نے پھر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور وحی کیا آتی ہے اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے اس میں آپ کا کیا جاتا ہے آپ کی نعمتوں میں سے کیا کم ہو جائیں گا آپ کو جو اختیار دی اس میں کیا کمی آ جائیں گے موسیٰ دے دیجئے کیا لڑ رہے ہو اس سے مانگ رہی ہے بچاری دے دو سرکار فرماتے فاعتاہا فاعتاہا پھر آقا نے کہا موسیٰ نے کہا جا دیا چل جانے میری ساتھ رہنا اور ایک روایت میں امام طبرانی نے ماجم الوصد میں یہ روایت میں اضافہ ہے اور ابو موسیٰ شریف سے بھی ایک روایت آئی اس کے اندر خطیب بگدادی کی اس میں بھی اضافہ ہے اضافہ یہ ہے کہ اس نے کہا جوانی بھی لوٹ آئی یہ بڑا پہ سے تن آگئی ہوں میں تین سو تیرہ سال کی عمر تھی تو حضرت موسیٰ نے اس کے سر سے لے کر پیر تک جو نگاہ ڈالی نگاہ ڈالنا تھا کہ اس کا شباب لوٹ آیا اور اٹھارہ سال کی دوشیدہ نظر آ رہی ایسی جوان ہو گئی یہ حدیثیں کیا بتاتی ہیں مگر ابھی آئیے سرکار نے حکایت سنائی یہ حدیث پوری نہیں ہوئی ابھی تو صحابہ یہ حدیث سن رہے ہیں کہا میرے صحابہ بتاؤ کیا وہ بددو عرب کا جس سے میں نے کہا سل ما شیطہ یا عربی مانگا عربی کیا مانگتا ہے اس بنی اسرائیل کی بڑیا سے گیا بیتا نہیں نکلا کہ جب اس کے نبی نے موسیٰ نے کہا بڑیا قبر کا نشان بتا تو اس نے جنت کا پڑوس مانگا اپنے نبی سے خدا کی قسم فرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم میں نے جب اس سے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اگر وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کی بات کرتا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیتا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا افسورت اس نے اوٹ مانگا ہے تو آقا کو جنت کا بھی اختیار ارے نبیوں کو اختیار ہے تو آقا کی کیا بات ہے جنت تو آقا کی وراثت ہے اس لئے تعالیٰ ذر نے کہا تو جس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی حالانکہ یہ حوالوں کا مجاز نہیں ہے آپ کے علاقوں میں دارہ تر بمبے مہاراشتے میں بہت چلتا ہے منوس وہاں بھی بیٹھتے حوالے لکھتے ہوئے لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں اس کو ابو یعلا کے حوالے سے میں نے بھی سنایا مسند ابو یعلا سے اور امام ابو یعلا نے اس روایت کے بارے میں کہا اس ناد حسنن اس کی سناد حسن ہے اور امام حاکیم نے بھی اس کو لکھا المستدرک کے اندر جل دو ہے صفہ 272 حدیث 4146 اور امام حاکیم نے کہا اس کے بارے میں صحیح ان کی حدیث صحیح ہے امام ابن حبان نے اپنی صحیح ملایا جل دو صفہ 500 حدیث 2435 صحیح ان امام حیثمی نے مجموع زوائد ملایا جل دس صفہ 170 اور خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں ابو موسیٰ شریف سے روایت کیا جل نو صفہ 312 امام چلال الدین سیوتی نے بھی اس روایت کو لایا در منصور میں جل چار سبا پاس سو اکینوے اور اس کو امام ابن حجر اسکلانی نے بھی المطالب العالیہ جل تین سفا 273 حدیث نمبر 3462 پہ لایا چلیے دو بجرے ختم کرتے ہیں بس یہ آخری میں ایک اعتراض میں سنا دیتا ہوں وہابیوں کا اور اس کے جواب پر ہی اقتتام کریں گے اور اگر کشی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے بہرالہ بھی ہم اولیاء اکرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر بات کر رہے تھے اور ہمارا موضوع تھا کہ جنت تک دے سکتے لیکن وہابی لوگ بدقیدہ لوگ ذہنوں میں شبات کیسے پیش کرتے درہ سنیے توصیب الرحمن یہ وہابیوں کا توصیب الرحمن وہابیوں کا مولوی ہے کیسے شبہ پیش کیا کمائی بعد میں کرتا ہے بابی کی نظر پہلے دیتا ہے اور اسے پوچھو تھے سویرے سویری کہ نہ چپ کر جا اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل میزائلوں کو ان کے توپوں کو کلٹی کیوں نہیں کر دیا کلٹی مطلب الٹا کیوں نہیں پھیک دیا یہی بات جرجس نے بھی کچھ علاقہ انداز میں بولی ہے جرجس کو بھی سنیں آپ امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو جب بغداد پر کروز میزائل ہیں داکھتا ہے نا کروز میزائل ہیں کروز میزائل ہیں تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبدالقادر جیلانی بغدادی بغدادی بابا جو ہیں عبدالقادر جیلانی بغدادی ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیاں بدل سکتے ہیں تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں کھنک سکتے ہیں لے واپس غور کر کے دیکھو کمزوری نظر آئے گی کمزوری اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مزاق اڑایا ہے اللہ نے مزاق غور کر کے دیکھیں آپ تو غور سے پاک میں آپ کو کمزوری نظر آئیں گی کمزوری ایسی کہ اللہ نے مزاق اڑایا ان کی تقریریں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یہدیوں کی نسل کے یہ مسلمان ہی نہیں بالکل بالکل صحیح کیونکہ ہر قوم اپنے رہبروں کی تعریف کرتی ہے ان کے کارنامے بتاتی ہے دنیا کی واحد قوم ہے جو ان کے عیب ڈھونتی ہے کسی اور کی نسل کسی اور کے نصفے سے ہے اسی لئے ہمارے بذرگوں کی توہین کرتے ہیں توپی لگا کے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے ہیں ایک ہندو اپنے جن دیوتاوں کو مانتے ہیں اس کی بھی توہین برداشت نہیں کرتا صحیح بات اور اس سے یہ بھی کہو کہ بھائی یہ جس کو تو مان رہا ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں فلا کو مانتا بھائی اس کا وجود تھا کیا تو کہتا ہے پھلتو بات نہیں کرنا ہماری آستہ کا سوال ہے آستہ کے نام پر وہ بغیر پروف کیا ہر چیز مان لیتا ہے مگر یہ ان سے بھی بتر قوم ہے یہ جو اپنے بذرگوں پر ایسے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو جواب دینا ہمیں آتا ہے ان کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے بیڑھ جائے خدا کی قسم یہ بیڑھ رہا ہے تو پاجامے میں موت نہ دے تو ہمارا نام بدل دینا ہمیں پتا ہے غوث پاک کا اللہ نے مزاق اڑایا ہے کون سی کتاب میں مزاق اڑایا قرآن میں کا مزاق اڑایا جاہیل ولیوں کا مزاق نہیں اڑایا قرآن نے ولیوں کی تاریب بیان کی ہے ان کے اختیاروں کا ذکر کیا ہے اب آئیے اس کا میں جواب تھوڑا تفصیل ہی دینا چاہتا ہوں انہوں نے تاریخ کی کتابیں پڑی نہیں یاد رکھئے جاہیل فرقے کا نام ہوتا ہے وہاں بھی ٹونڈا بولتے ہیں نا آپ کے ٹونڈا جاہیل ہوتا ہے ٹونڈا جب بھی کوئی ٹونڈا ہو تو سمجھ لینا یہ روح زمین کا سب سے بڑا جاہیل ہے بے پڑا لکھا کسی بھی اتراز کرنے کے لئے پیدا ہوا ہے ان کو تاریخ نہیں معلوم ہسٹری نہیں معلوم اب میں کچھ ہسٹری بتاتا ہوں پھر سوال کرتا ہوں اور کسی کی ماں نے جنا کسی وہابی کی ماں نے تو میرے ان سوالوں کا جواب لے آئے ہو میں چیلنج کرتا ہوں قیامت آجائے گی میرے سوال کا جواب ان کا باپ بھی نہیں لاسکتا یہ قبر خود کے اپنے دادہ سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ بھی بولیں گا بیٹا اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے عذاب میں رہنے دیکھوں چھوڑا ہم رہنے دے عذاب میں اب سوال کیا سر سنیے ان کو تاریخ نہیں معلوم ذراہ تاریخ کا جائزہ علیہ ساٹھ ہجری کھو دیکھیں آپ اسلامی تاریخ کی یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں امام حسین کو شہید کیا گیا ہے رسول کے نواہ سے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہے کبھی وہاں بھی بتایتے ہیں آپ کو نہیں بتائیں گے بتائیں گے پول کھل جائیں گی ان کا باپ یزید ننگا ہو جائیں گا کیونکہ ابھی تو پوری مہم یزید کو حق پر ثابت کرنے چلا رہے ہیں یہ لو یزید نے بعد میں کیا 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 ایک سٹھ ہجری کے اندر مدینے میں صحابہ نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا تھا کہا تو انہیں نواہ سے رسول کو شہید کیا ہم تجھے خلیفہ نہیں مانتے تیری بیعت کو ہم نے جوتے کی طرح اتار کے پھیک دیا یزید نے ایک لمبی بڑی فوج بھیجی مدینے میں کہا جاؤ جو میری بیعت نہ کرے مجھے خلیفہ بادشاہ تسلیم نہ کرے قتل کرو مدینے میں یہ فوج داخل ہوئی سات ہزار تعبائی نے اسام کو شہید کیا انہوں نے بے شمار صحابہ اکرام شہید کیے اور اتنی قتل و غارت کی مدینے میں انہوں نے کہ مہرخین نے لکھا کہ کوئی نالی مدینے کی ایسی نہیں تھی جہا خون نہیں بیٹا تھا اللہ مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے بان دیا اللہ کے رسول کی مسجد میں جس کے بارے میں آقا نے کہا کہ یہاں نماز پڑھنا دنیا کی تمام مسجدوں سے ستر گناہ ستر درجے دارہ سواب رکھتا ہے اور ایک جگہ فرما ہے میری یہ مسجد اگر بڑھا کر مشرق تک لے جائے تو یہ میری ہی مسجد ہے بڑی فضیلت اس مسجد کی وہ مسجد جہاں صحابہ نے اپنے پیشانیاں رکھی ہے وہ مسجد جہاں ان پلیدوں نے وہاں گھوڑے باندے وہ گھوڑوں نے پاکھانے کی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر رسول کے ممبر پہ بیٹھ کر یہ یزیدی شراب پیا کرتے تھے چالیس دن تک مسجد میں نماز نہیں ہوئی مسجد میں نماز کی گرس سے کوئی آتا یہ یزیدی پکڑ کے قتل کر دیتے سائد ابن مسیب اقابی جلیل و قدر ہے فاروق عظم کے شاگرد ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تنہا مسجد میں ہوتا روزہ رسول سے لپٹا ہوتا میں دیوانوں کی طرف پڑا رہتا بال میرے بکھرے ہوئے تھے لباس میرا میلہ اور گھندا ہوتا تھا کئی بار یہ ہوتا کہ یزیدی آتا کوئی میری داری پکڑتا اور قتل کا ارادہ کرتا کہ اللہ دوسرے یزیدی کے دل میں رحم ڈال لیتا اور وہ کہتا چھوڑو یار پاگل اور دیوانہ ایسے کیا مار کے ملے گا چھوڑ دو دیوانہ مجھے دیوان اور پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا امام دارمی جو امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے استاد ہے امام ابودہود کے استاد ہے سونا نے دارمی حدیث کی دو جلدوں میں ان کی کتاب جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی جب امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے سونا نے دارمی کچھل اول کے مقدمے کے اندر امام داروی سائید بن مسیب سے روایت نکل کرتے ہیں اور سائی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ سائید بن مسیب کہتے ہیں میں تنہا روز رسول سے لپتا ہوتا اور قسم رب کائنات کی چالیس دن جب مسجد میں ازان و نماز نہ ہوئی تو میں رسول اللہ کی ازان بھی سنتا تھا اور حضور کے نماز پڑھنے کی آواز کو بھی سنا کرتا اور اس کے بعد انہوں نے ظلم کی انتیا یہی نہیں کی یزیدیوں نے تین دن تک یزیدی فوج کے جرنل نے آرڈر دیا کہ جس عورت کے ساتھ چاہو رات گزار سکتے ہو جس عورت کے ساتھ چاہو آئی آشی کرو علماء کہتے ہیں بے شمار بے شمار بچے کئی سو بچے کئی ہزار بچے ایک سال کے بعد ناجیس پیدا ہوئے ہیں جب انہوں نے مدینہ کو ویران کیا تو یہ مکہ کی طرف گئے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر تھے اس وقت ایک صحابی تھے رسول اللہ کے حضور کے رشتے میں جو قریب ہی ہوتے ہیں حضرت زبیر جو حضور کے فوپی ذات بھائی ہیں ان کے صاحب ذاتیں حضرت اسمہ کے بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے سگیپ ہوتے ہیں حضرت اسمہ حضرت عائشہ کی سگی بہن ہے ابو بکر صدیق کے سگیپ ہوتے ہیں عبداللہ ابن زبیر ان کے ہاتھ پر صحابہ نے بیٹھ کر لی کامیزید کو خلیفہ نہیں مانتے یزیدی آئے انہوں نے حملہ کیا کعبے پر عبداللہ ابن زبیر کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ ان یزیدیوں سے لڑ سکے خانہ کعبہ میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کیا مقید کر لیا خانہ کعبہ میں دروازے بند کر دیئے کعبت اللہ کے انہوں نے مشینوں سے پتھر برسائے پتھر کعبے کی دیواروں پر آ کر لگتے ہیں حتیٰ کہ یہ ہوا کہ کعبے کی دیوار ٹوٹی حجرِ اسوات کو پتھر لگا حجرِ اسوات چھہیس سو میں تقسیم ہو گیا اس پر بھی نہیں عزیدیوں کے جب دل تھنڈے نہیں ہوئے ان بدبختوں نے تیروں پر آگ کے ٹیمے باندے آگ روشن کی اور تیروں کو جلتا ہوا چھوڑا یہ تیر کعبت اللہ کے دیواروں سے ٹکراتے گلافِ کعبہ میں آگ لگی کعبت اللہ کا دروازہ جل کر راکھ ہو گیا کعبے کا گلاف جل کر راکھ ہوا کعبے کی چھت پر وہ سنگھ رکھے ہوئے تھے جو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے حضرتِ اسماعیل کو جب زبا کیا تھا تو اللہ نے ان کے فدیہ میں جنت سے دمبہ اتار دیا تھا اس دمبے کے سنگھ بطورِ تبرق کعبے کی چھت پر تھے حضرتِ ابراہیم سے لے کر سرکار تک اور عبدالعبن سبیر کے زمانے تک اس زمانے تک سنگھ محفوظ تھے لوگ زیارت کرتے تھے گلافِ کعبہ جلا وہ سنگھ بھی جل کر راکھ ہو گئے اور یہی نہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں این کعبت اللہ کے اندر حضرتِ عبدالعبن سبیر کو شہید کیا گیا بے شمار صحابہ کو شہید کیا گیا تین سو بیس ہجری کی اندر ایک بادشاہ گزرا ایک عباسی خلیفہ جس کا نام ہے مقتدر باللہ اس کے زمانے میں ایک حبیث پیدا ہوا نام تھا ابو طاہر قرماتی پہلے مسلمان تھا اسلام سے پھر کر کافر ہو گیا عیسائی بذب کو بل کر لیا منوس نے عیسائیوں سے کہ فوج دو میں چاہتا ہوں مکہ کو تباہ ورباد کر دو عیسائیوں نے اس کی مدد کی حج کے زمانے میں تین سو بیت ہجری میں میں گھسا پچاس ہزار حاجی جو طلاف میں مشغول تھے خانے کعبہ کا دربازہ بن کر کے کسی حاجی کو نہیں چھوڑا گیا پچاس ہزار حاجیوں کو کعبہ کے اندر شہید کر دیا گیا اللہ عکبر اللہ اتنا خونبا کعبی کے فرش کے اوپر پھر یہی صحت دل تھنڈا نہیں ہوا حاجی کو قتل کرنے کے بعد حجر اسود کو اس نے اکھاڑا اکھاڑ کر لپنی راجدھانی حجر لے گیا ہے کہ وہاں پوچھا پڑے ہے کہ تم نے جاہل پڑھتے اورتے کچھ نہیں ہو بھر ڈمرو لے کے گھومتے ہو یہ 320 حجری کا واقعہ بتا رہا ہوں ابھی حوالے دوں گا کن کن کتابوں میں واقعہ تھے اپنی راجدھانی حجر لے جاتا ہے حجر اسود ایک محل تعمیر کیا بادشاہی کا اعلان کیا خود مختاری کا اعلان کیا تخت بنایا تخت پر خود بیٹا اور جہاں پیر رکھنی کی جگہ ہوتی تھی وہاں حجر اسود کو رکھا گیا بیس سال حجر اسود اس کے پیر کے نیچے رکھا ہے تین سو چالیس ہجری آیا بیس سال تک حجر اسود اس کے پاس خانے کعبہ حجر اسود نہیں ہے سراغ ہے وہاں پر حاجی جاتے ہیں سات سال تو حجی نہیں وہاں ڈر کے مارے لوگی نہیں آیا کتلگارست کے خوف کے وجہ سے سات سال کے بعد جب چالو ہوا معاملہ حجر اسود نہیں ہوتا تھا سراغ کو ہی بوسے دیتے تھے بیس سال کے بعد تیرہ سو چالیس تین سو چالیس ہجری میں ایک بادشاہ آتا ہے علموطی یہ بھی اباسی خلیفہ ہے اس نے حجر پر حملہ کیا ابو طاہر قرماتی کی راجدھانی پر اس خبیز کو میدان جنگ میں قتل کیا اس کے محل کو نصف نابود کیا حجر اسود کو نکالا بائزت اللہ کے خانے کعبہ میں دوبارہ نصف کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بیس سال خانے کعبہ تھے حجر اسود گایا تین سو ساٹھ ہجری میں شیعہ کی حکومت آئی ان کے زمانے میں مسجد نوی میں آگ لگی پوری مسجد نوی جل کر راکھ ہوئی بہت سارے تقییورہ آتا ہے ستیسی بار سیلاب آ چکا ہے مکہ میں اور اس میں کئی بار کعبے کی دیواریں دہی یہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے اس طرح کہ اگر میں تاریخی واقعات بتاؤں تو بے شمار ہے آپ کے انڈیا کے اگر ہم بات کرے تو نائنٹی ٹو میں بیان نو میں مسجد بابری مسجد ہاتھ سے نکلی کیا حالات ہے آپ کو پتا ہے ورنی سو بیاسی سے بیت المقدس میں نماز پڑھنے پہ پابندی لگی بیت المقدس جو قبلیہ ہوا لے آج یہودیوں کے قفزے میں ہے پیر جلانی تو طاقت نہیں رکھتے تمہارے عقیدے کے مطابق اللہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے بولو اللہ کو طاقت ہے یا نہیں اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے نا وہاں بھی تو بولتے نا سوارے اختیاروں کا مالک اللہ مانگو تو اللہ سے مدد وہی کرتا ہے طاقت وہی رکھتا ہے تو پوچھو کہ جب بغداد میں مسائل پھیک رہے تھے تو پیر جلانی نے قلٹی کیوں نہیں کر دیا جب کعبے میں حاجی شہید ہو رہے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا جب حجرِ اسوط اکھاڑا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے حجرِ اسوط کی افادت کیوں نہیں کی جب کعبے کا گلاف جل رہا تھا تو اللہ نے اپنے گلافے کعبے کے گلاف کو کیوں نہیں بچایا جب پچاس ہزار حاجی کعبت اللہ میں مارے جا رہے تھے اللہ نے ان کی افادت کیوں نہیں کی جب صحابہ مسجد نبی میں شہید ہو رہے تھے اللہ نے افادت کیوں نہیں کی جب نبی کی مسجد میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے اللہ نے اپنے مسجد کی افادت کیوں نہیں کی جب ممبر پہ شراب پی جا رہی تھی اللہ نے ان پر عذاب فوراں کیوں نہیں بیج دیا ارے جب بابری مسجد چلے گئی عذاب کیوں نہیں آیا بیت المقدس چلا گیا عذاب کیوں نہیں آیا تو پہلے ان سوالوں کے جواب لاؤ تو کیا یہاں بھی کہیں گے کہ اللہ بھی مجبور اللہ بھی بے باس فوراں وہ آپ نے بلے گا نہیں نہیں اللہ کی حکمت تھی اچھا تو منوس یہاں بھی تو غوث پاک کی حکمت ہے قسم خدا کی غوث آزم کو اللہ نے وہ طاقت دی میزائل کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ پوری دنیا کا عالم یہ ہے کہ وہ خود فرماتے نظر تو الہ بلات اللہ ہی جمع کہ غردالالتین اللہ حکمت سالی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں سبحان اللہ دنیا میرے لئے رائی کے دانے سے زیادہ نہیں ہے جب چاہوں لڑ دو جب چاہوں پلڑ دو یہ میزائل کی کیا بات ہے مگر میں عبدالقادر جیلانی ہوں میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہوں میزائل آئے عبدالقادر نے پوچھا پروردگار کیا تیرا حکم ہے یہ میزائل کو واپس پھیکو اللہ نے فرمایا عبدالقادر نہیں پھیکنا نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں مسلمانوں کو تنبی ہو جائے مسلمانوں کو کوئی سبق مل جائے مسلمانوں کے لئے آگائی ہو جائے کہ اب بھی نہ صدروں گے تو کب صدروں گے میں مسلمانوں کے سبق کے لئے یہ کر رہا ہوں اے عبدالقادر تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں جب اللہ کا حکم آئے عبدالقادر نے کہا پروردگار تیری رضا میں میری رضا سبحان اللہ تیرا حکم ہو تو زمین کو تہو بالا کر دو تو بذرگوں کو تو اختیار ہے اور اتنا اختیار ہے ارے جب وہ مردوں میں جان ڈال سکتے تو زندوں کو مردہ نہیں کر سکتے وہ بم برسانے والے وہیں مر جاتے مگر یہ تو وہاں بھی کو دکھا کہ میزائل ہے مگر یہ نہیں دکھا کہ جو ساری دنیا کی میڈیا نے اس کو بڑے تاجب کے ساتھ نشر کیا کیا عجیب بات تھی کہ بے شمار ایسے بھی بم گرے ہیں ایسے بھی میزائل آئے کہ جو غوث پاک کے روزے کے قریب آکے گرے اور وہیں فسکی ہوئے پھوٹ نہ سکے اسپورٹ نہ ہو سکا یہ ان کے نظر نہیں آیا تو یہ کون سے جاہل ہے دیکھیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے جب اس کو اپنے کعبے کی افادت کرنی ہوتی ہے تو عبابیل پرندوں سے افادت کروا لیتا ہے اور جب اس کو مسلمانوں کو سبق سکانہ ہوتا ہے تنبی کرنی ہوتی ہے تو گلاف کعبہ جل رہا ہوتا ہے لیکن پھر وہ افادت نہیں کرتا پچاس ہزار حاجی قتل ہوتے ہیں لیکن وہ پھر افادت نہیں کرتا تو یہ سب تنبی کے لیے ہوتا ہے مگر اس فرقے کی عقیدے کی بات ان کے نظریات کی بات کیا کرے ہم کہ ان کا اوڑنا بچھونا ہی گستاخی بن چکا ہو جو ولی کے گستاخ ہو جو نبی کے گستاخ ہو جو اہلِ بیعت کے گستاخ ہو لیکن اس کے باوجود کی یہ تینے بڑے گستاخ ہیں ان کا فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے بھا ان کی جماعت کیوں بڑھ رہی ہے ایک محلے میں ایک خبیص آتا ہے سعودیہ سے سعودیہ جاتا ہے روپیہ کمانے ایمان بیچاتا ہے اور جب آتا ہے تو پہلے اپنے آس پاس کے گھر والوں کو وہابی بناتا ہے دیرے دیرے پھر دو گھر چار گھر دس گھر پتہ چلا ایک پوری اس پٹے کی آبادی وہابیہ زدہ ہو گئی وجہ کیا ہے اس پر کبھی غور کیا آپ نے مسلمانوں سنیوں سے کہہ رہا ہوں سنیوں نے غور کیا کبھی سوچا محضبہ کیا کہ ہمارا عقیدہ اتنا اچھا ہماری کتابیں ہیں ہمارے پاس علماء ہیں کیا نہیں ہے اہل سنت کے پاس اہل سنت کے پاس نبی ہے اہل سنت کے پاس امام ہے ایمہ ہے اولیاء ہے غوث ہمارے ہاں ہیں قطب ہمارے ہاں ہیں عبدال ہمارے ہاں ہیں اوتار ہمارے ہاں ہیں اکتاب ہمارے ہاں ہے علماء ہمارے ہاں ہے مفتی ہمارے ہاں ہے امام ہمارے ہاں ہے ارے نبی امام اعظم نبی نبی اعظم ہمارے ہاں خلیفہ فاروق اعظم ہمارے ہاں امام امام اعظم ہمارے ہاں اولیاء میں غوث غوث اعظم ہمارے ہاں مجدد میں مجدد اعظم ہمارے ہاں مفتی اعظم ہمارے ہاں سب اعظم پھر بھی وہ کیوں بڑھ رہے ہیں سب کچھ تو ہے ہمارے یہاں ان کیا نہ تصوف ہے نہ قطب ہے نہ عبدال ہے نہ ولی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائیکل الوہبی جماعت میں ایک ولی دکھا دے مجھے ولی تو چھڑو ولی کا بچہ دکھا دے کوئی چھت پیہ میگ مینڈ کی کا بچہ ہی دکھا دے کوئی ولی نہیں اوہ جماعت میں ولی وہ جماعت میں کوئی غریب نواز نہیں ہے جماعت میں کوئی غوث پاک نہیں ہے یہ ہماری جماعت میں ہے وہ جماعت میں امام آزم نہیں ہے وہ جماعت میں ایمہ نہیں ہے مگر پھر بھی وہ فرقہ بڑھ رہا ہے اس کی دو وجہ ہے بھائی دو وجہ اور اس کی اصلاح کرنی ہوں گے اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے وہابیت پھیلتے رہیں گے ایک پیامت کے دن اس تعلق سے ہم سے پوچھوں گے سب سے پہلی وجہ ہمارا بے نمازی ہونا سب سے پہلی وجہ نماز اب نہیں پڑتے گیاروی کا نام ہو تو دسمند کی بریانی تیار ہے میلات کی بات ہو پچاس من پکانے کے لئے ہم تیار ہیں جلوس کی بات ہو جلوس سے اچھا تو منورنجن کا کوئی سادن نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ڈی جے ہم نکالیں گے ہم ناچیں گے ہم پیر تو ہمارے تھرکنا چاہیے یہی تو تعلیم ہے اُرس ہوں گا ابھی کس کا اُرس ہوں گا آپ کے حضرت سلطان حیدر علی کے پیرو مرشید کیا یہ لوگوں نے یہ بزرگوں نے یہی تعلیم دیئے کہ میرے اُرس کے نام پہ ڈھول بجاؤ ناچو تھرکو ڈی جے بجاؤ کیا بزرگ اسے ہی کہتے ہیں جو ناچتا ہے تھرکتا ہے گاتا ہے قرآن تو کہتا ہے میرا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے بیسک بیسک اِن اولیاءہو علا المتقون اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقویٰ ہے جو انہوں نے تقویٰ اختیار کیا لیکن ہم نے ولیوں کا کیا سمجھ رکھا ہے ولیوں کے لیے صرف قوالی غریب نواز قوالی سنتے تھے ارے ہاں یار غریب نواز سنتے تھے تو پہلے میرے بھائی یہ بھی تو ذرا بتا دے کہ وہ کس چیز کے ساتھ سنتے تھے کون کون سے موسیقی کے آلات ہوتے تھے کون کون سی مزامیر کے آلات ہوتے تھے کون سے ڈھول کون سے تبلے حضرت فقر الدین چشتی رحمت اللہ لے جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ کے خلیف اور شاگرد ہے جب نظام الدین اولیہ کے زمانے میں تحمت لگائی گئی کہ یہ مزامیر ڈھول باجے سارنگی موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں تو نظام الدین اولیہ اس وقت ضعیب تھے بوڑے تھے ان کی ملفوزات الفوائے دلفوائے اٹھا کے دیکھئے فارسی میں آج بھی ملتی ہے اردو ترجمہ آ چکا ہے اس میں صاحب فرمایا مزامیر حرامست دھول باجے سارنگی یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اپنے مرید فقر الدین چشتی سے کہا فقر الدین سیما کے خلاف کتاب لکھ میں دستقات کرتا ہوں انہوں نے کتاب لکھی دستقات کی نظام الدین نے اور اس میں کیا لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنی دستقات میں لوگوں دھول باجوں کے ساتھ قوالی ہمارے نددگ زینہ کی طرح حرام ہے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ چشتیا کو بدنام کرتے ہو یار چاہی لوگ جو پڑتے نہیں لکھتے نہیں وہ بابا بنے بیٹھے آج وہ پیر موگا ہے دددس انگوٹھیاں لگیے پیر صاحب ہے طرق طریقت ہے اچھا اب تیر سے نماز پڑھنا نہیں ہو تا طریقت پہ چلا گیا تو پر کی سیڑی چڑھا گیا پہلی تو سیڑی چڑھا گیا پہلی سیڑی چڑھا گیا دوسی چڑھا گیا عورتوں سے پیر دبا رہا ہے طریقت عورتوں سے بے پردہ مل رہا ہے طریقت نماز کیوں نہیں پڑھتا توالی سنیں گا طریقت رکس کریں گا طریقت ناچیں گا طریقت کیوں صاحب طریقت ہے طریقت اوچی ہے شریعت چھوٹی ہے ابھی جب تو چھوٹی پہ فائز ہی نہیں تو بڑی پہ کھا چلا گیا سلطلہ چشتیا کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ میں چشتی ہوں خدا کی قسم میں آج تہدیس نعمت پہ کہہ رہا ہوں سلطلہ چشتیا سے بیعت بھی ہو سلطلہ چشتیا میں خلافت بھی ہے مرید کرتا نہیں ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن مجھے معلوم ہے میں نے پڑھا ہے نظام الدین اولیاء کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے دلیل العارفین خاجہ غریب نواز کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے انیس العارفین حضرت خاجہ عثمان ہاروینی کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے اسرار والحول یا باب فرد کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں کتاب کھولو اور دیکھو چشتیا سلطلہ یہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے خدا کے واسطے ان کو بدنام مت کرو بدنام کرتے ہیں ان کو قوالی سنائے اچھا قوالی سنائے نماز بھی تو پڑھی انہوں نے وہ کون پڑھیں گا وہ تم نہیں پڑھوں گے مزا مستی چاہیے من اور انجن چاہیے نماز ہم سے نہیں ہوتی طریقت کیا ناچنا طریقت ہے لڑکیوں کے بیر جھومنا طریقت ہے اچھا جب یہی طریقت ہے تو آپ اتنے بڑے پیر نہیں آپ سے بڑا پی پیر سلمان خانے اور آمیر خانے وہ بہت بڑے طریقت پر فائز اس کا دندات یہی کام ہے پھر تو آپ اس سے جا کے مرید ہو جائیے اس میں کیا سرکاپ کے پر لگے اس سے مرید ہو رہے ہو آپ ایک بات بتاؤ یار ذرا ایمانداری سے درد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ایک ٹی جے کا سندل نکلتا ہے آپ کے ہاں دھول باجوں سے سندل نکلتا ہے پورے ہندوستان کا یہ یہ حال ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا لیکن میں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں ایک مجھے خدا کی کسا میں چیلنج سے بول رہا ہوں مجھے ایک ایسا وہابی بتاؤ جو آپ کے سندل کو دیکھ کے سنی بناو دکھاؤ مجھے میں ہوں کلتا کہاں کل بھی میرا جلسہ کریم میں میں رکھاؤں مجھے کل ملانا اس کسی وہابی سے میں رکھوں گا صبح تاک اگر آپ بولے اور مجھے کسی ایسے وہابی سے ملاؤ جو وہابی تھا اور اس نے کہاو کہ بھائی یہ سندل دیکھ کے میرے دل کے دریچے کھل گیا ہے میں سنی ہو گیا مگر خدا کی قسم میں آپ کے شہر میں ایسے پچاس وہابی دکھا دوں گا جو سنی تھے اور یہ ڈی جے کو دیکھ کر وہابی بنے تو تم جس کو سنیات بول رہے ہیں اس نے تو تمہارے لوگوں کو بدعقیدہ بنا دیا قیامت کے دن یہ وہ اللہ کا ولی جس کا عرص بنا کر تم دھول بجاؤں گے قیامت میں گرے بان پکڑ کے پوچھیں گا کہ میں تبلیغ دین کے لیے آیا تھا میں اسلام پھیلانے کے لیے آیا تھا اور تُو نے میرے نام پر دھول بجا کے اسلام سے ہٹایا ہے مجھے جواب دے اس کا کیا جواب دوں گے میری مسی تھی اس لیے دھول بجا رہا تھا میرے جب مسا آتا تھا اس لیے دھول بجا رہا تھا سنیت کو بدرام کر کے رکھے ہو تکلیف ایسے چاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ٹنکی کی چھوٹ پہ بولتا ہوں مجھے پروانی کہ کوئی نظرانہ دے یا نہ دے میں اپنے گھر میں رہوں تو پچاس ہزار کا روچ کا آدمی ہوں میں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے اس میں چھڑ جائے اور آپ کہہ رہے سالہ کیا بولتی ہے مولوین نظرانہ ہی نہیں دیں گے باڑے میں جائے تمہارا نظرانہ میں کوئی پڑی ہے جو حق ہے یہ ممبر کا تقاضہ ہے حق بولو حق چاہے کڑوا ہو یا کیسا ہی ہو حق بولو امام حسین نے یزید سے کیوں لڑا بھائی یہی تو پروبلم تھا یزید کا ڈھول با جاتا تھا موسیقی کا رنگی شہدائی تھا امام نے کہا سر دوں گا گردن دوں گا مگر ہی ڈھول با جانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا جس امام نے اس کو دنیا کا بادشاہ نہ مانا تم دین کا بادشاہ سمجھ کے اس سے بیعت کرنے جاتے ہو اسے پیر سے عجیب رکھ ساتھ آیا بابر میں نے دیکھا ہے میں نے اسے دیکھا جا کے میں گیا ہوں کہ دیکھو تو ان کے تماشے کیا ہوتے ہیں ہمارے ناکپور میں بھاوت آجدی بہت بڑے بڑے ڈھونگی آتے ہیں ہم تو دن رات دیکھتے ہیں ایسے ایسے وہاں ڈھونگی دیکھتے ہیں جو تو آپ نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے روز کا محمول ہے ہمارا قوالی ہوئی ہے سیما سیما میں صاحب اس کو وجد آتا ہے داڑی صاحب ہے وجد آ رہا ہے وجد کی تعریف معلوم ہے کیا خورو ذرا سرار اللہ علیہ بابا فرید کی پوچھا گیا حضور صفیہ کے وجد کی کیا کیفیت ہے اسے کیا کہتے ہیں فرمایا میاں یہ ایک حال ہے اور حالت وجد میں اللہ کا ولی قرب خاص خداوندی میں ہوتا ہے اور آئے عزیز یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے جسم کے ایک ہزار تکڑے کر دیے جائے تو اس کو مطلق خبر نہ ہو اللہ اکبر اللہ ان کے پچھواری میں درہا سوئی چوبا ہو بھی سارا وجد رفو چکر وجد میں گرتا ہے تو وجد بھی بڑا ہوشیار والا وجد ہے دیکھتا ہے گدہ کا گرنے کے لئے بھی گدہ ڈھونٹا ہے پہلے اب گرنا ہے بہت جھوملی ہے اب چکر آرہے وجد کے لئے پہلے گدہ تلاش کرتا ہے یہ وجد ہے تمہارا یہ سنیت کو تباہ کر رہے ہو یار یہ سنیت نہیں ہے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت نہیں ہے میں بتاؤں یہ ٹیپو سلطان دادا پیر ہو گئے نا وہ جن کا آپ ارس منا رہے ہو حیدر علی کے پیر و مرشد تھے نا سید آقیل شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ رحمت و رزوان پیر کا کیا لہم ہوں گا جب ان کے مریدوں کا یہ آل ہے ٹیپو سلطان کا ایک بھائی تھا دوسر شریک سگا نہیں ایک ہی دائی کے دونوں نے دودھ پیئے تھے ٹیپو سلطان نے بھی اس ہی دائی کا دودھ پیا تھا اور اس دائی کا ایک اپنا بیٹا تھا انگریزوں سے کسی معاہدے کے معاملے میں ٹیپو سلطان نے اپنے دوسر شریک بھائی کو بھیجا کہا جاؤ انگریزوں سے یہ شرطوں پر بات کر کے آؤ یہ شرط مانے تو ٹھیک وانا واپس آ جانا گیا کافی دیر ہو گئی جتنے وقت میں آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آیا اب ٹیپو سلطان سے بڑی قربت تھی اور دوسر شریک بھائی کی ٹیپو سلطان اپنے بھائی کی طرح چاہتا تھا سگے بھائیوں کی طرح کچھ حاسدین تھے دربار میں تو سلطان ٹیپو کو انہوں نے بہکانہ شروع کیا کہا سلطان تمہارا بھائی انگریزوں سے بگ گیا ہے پہلے تو سلطان نے نظر انداز کی لیکن جب واقعی وقت گزرتا رہا گزرتا رہا تو سلطان ٹیپو کو لگنے لگا واقعی میرے بھائی نے میرے سے گداری کی بیچینی کے عالم میں ٹیل رہا ہے تو وہ دوسر شریک ماں آتی ہے اور ماں ہی کہتا تھا سلطان کیونکہ دوسر پلایا تھا اس نے دائی تھی تو کہتی ہے کہ بیٹا سلطان کیا بات ہے بڑے پریشان ہو کہتا ہے کہ اے دائی ماں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تیرے بیٹے نے میرے ساتھ گداری کی وہ دائی کیا کہتی ہے جملے سنو کیسے لوگ تھے یار یہ کہ سلطان اللہ رب العزت کی قسم گھا کے کہتی ہے میرا بیٹا قد سکتا ہے گداری تو اس سے نہیں کر سکتا اس لئے کہ جب بھی میں نے تجھے اور اس کو دودھ پلایا ہے باوزو پلایا ہے بغیر وزو کے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دودھ جو وزو کے ساتھ پلایا جائے وہ گدار نہیں ہو نعرہ تکبیل روکتے بھائی نعرہ رسالہ مسئلہ کے عالی حضرت بچوں کو کیا کوئی شریعت کا مسئلہ تھا کہ دودھ پلایا ہے عورت تو وزو کر کے پلایا ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر یہ اس زمانے کی خواتین کے تقوی تھے کہ جب ہم ایسا دودھ دیں گے بچوں کے سینے میں اور شکمہ میں اتاریں گے تب یہ بچے جاباس پیدا ہوں گے تب مجاہد بنیں گے جب متقی و پریزگار بنیں گے تب وہ شیر محسور پیدا ہوا ہے جس کو دنیا نے شیر محسور کہا اور اس کا وہ جملہ کہ گیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ بھی تاریخ سات جملہ بن چکا ہے تاریخ کچھ لوگ بدلے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم اپنی تاریخ جانتے ہیں وہ سلطان ٹپو جس نے انگریزوں سے لڑنے کا حوصلہ دیا ہے جس نے تصورِ آسادی پیش کیا ہے ورنہ یہ ہندوستانی جو آج ٹپو سلطان کے نام پر باتیں کرتے ہیں یہ غلام بننے کے عادی یہ پکنے والے یہ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے ارے وہی تھا ٹپو سلطان جس نے کہا کڑ جاؤں گا لیکن انگریزوں کو ملک نہیں دوں گا تو یہ چیزیں آئی کہاں سے یہ مرشد کے صدقے تھے یہ پیروں کے فیض تھے یہ ماہوں کے دودھ کے اثرات تھے مگر آج ان بزرگوں کے نام سے تم نے کیا ناچنے کی اثرات لیے تھرکنے کی اثرات لیے یہ تو رکاسوں کا کام تھا مجاہدوں کا کام نہیں تھا اگر یہی اسلام ہوتا اور ٹپو سلطان رکس کرتے ہوئے نظر آتا قوالی میں ناشتے ہوئے نظر آتا میدان جہاد میں تلوار چلاتے ہوئے نظر نہیں آتا مسلمان مجاہد ہوتا ہے تھرکنے والی قوم نہیں ہے وہ ناچنے والی قوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ورثہ نہیں ہے کیا بنا دیا یار مسلمانوں کو کوئی بلے والا نہیں کوئی کسی کی سننے والا نہیں سب منمائنی کر رہے ہو اور سنیت کا نقصان پر نقصان نقصان پر نقصان ایک کاروبار کرتے ہو تم میرا بھی ابتہ کاروبار ہے طریقہ ایک معذبہ کرتا ہے آدمی دو مہنے تین مہنے بعد ایک دن بیٹھتا ہے ڈائری لے کے کتنا کمایا کتنا گوایا دیکھتا ہے دو لاکھ روپے کاروبار میں لگائے ارے سالہ لاؤس ہو گیا یار بینک میں دیڑ لاکی بچا پچاس ہزار اپنے لاؤس ہو گئے نقصان میں اپن دیکھتا ہے کہ نہیں صاحب چلو یار اللہ صبر دے چلو یار اس پار نقصان ہو گیا اب بڑی مہنت کروں گا نقصان کی بھی بھرپائی کروں گا پھر اس نے چھے چھار پانچ مہنے میں مہنت کی پھر حساب کرنے کے دن بیٹھا دے گا ہرے اب تو ایک لاکھ کلاوس ہو گیا مجھے بتاؤ ایک اچھا بدنس مین یہ گوھر نہیں کرے گا کہ 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 کمی رہ گئی یار کہ بار بار اس کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے گوھر کریں گا کی نہیں کریں گا کریں گا نا بے خوب ہے کہ وہ کاروبار کرتے پھر ہو جائے اور یہ کاروبار بدل دینا چاہیے یہ کاروبار اپنے کو سوٹ نہیں کر رہا ہے یہ کاروبار اپنے سے جم نی رہا ہے دوسرا کاروبار دوسرا روزگار تلاش کریں گا پورا پیسہ نہیں گوائیں گا تو مہنے دنیا کو اتنی اہمیت دی کیا کبھی دین کو اتنی بھی اہمیت دی کہ کبھی احساس کرنے بیٹھے ہو کہ ایک سال میں ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے کتنے سنی بنے اور کتنے وہابی بنے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ہماری بلا سے ہمارا پڑوسی وہابی ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہم تو پکے سنی ہے ناچنے والے سنی ہیں ناچیں گے سنیت کا نام ہی ناچنا ہے اور اس کا نام طریقت آٹھ انگوٹی آجائے تو مہارے فد مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ناکور میں باورتا ہمارے بہت رت کرتا ہوں اس کا سولہ سولہ انگوٹی آنگوٹی آنگوٹ رکھتا ہوں گا اس کے اندر یہ تحارت بھی اس کی رہتی کہ نہیں رہتی یہ بھاگیری کا نام ہے یہ اسلام ہے آقا کے پاس ایک صحابی آئے پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی انگوٹھی پہنے تھے آقا نے فرمایا کیا بات ہے تیرے ہاتھ میں میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں دیو کا زیور دیکھ رہا ہوں اور نے سونے کی انگوٹھی نکالی صحابہ کا جذبہ دیکھو تھیک بیا ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ نے عورتوں کے لئے تو حلال کیا ہے صحابی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اپنی بی بی کو دے دینا قسم خدا ہے کہ جس چیز کو نبی نے نفرت سے دیکھ لیا میں اس کو اٹھاؤں گا نہیں ہے اور دیا اس کو میرے نبی نے اس کو نفرت سے دیکھ لیا اب میں اپنی عورت کو بھی نہیں پناوں گا حالانکہ اس کے لئے حلال ہے دوسرے دن لوئے کی انگوٹھی پہن کر آئے سرکار نے کہا کیا بات ہے میں تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں پھر گئے تیسرے دن غالباً تامبی یا کسی اور کی انگوٹھی پہن کر آئے تو اس نے فرمایا کیا بات ہے میں تیرے ہاتھوں میں فاسقوں کا زیور دیکھ رہا ہوں اب عرص کیا ہے رسول اللہ پھر کیا میں انگوٹھی نہ پہنوں فرمایا تیرا چی چاہے تو پہلیں مگر ایک چاندی کی انگوٹھی پہن ساڑھے چار ماشر سے زیادہ اس کو نہ کرنا یہ قانون دیا رسول اللہ نے کہ سارے سے زیادہ ایک انگوٹھی نبی کہہ رہے ایک انگوٹھی اور یہ بارہ بارہ اٹھارا اٹھارا لگی بھی ہے اسی کا نام بھاوہ گریہ آتا جاتا کچھ نہیں کچھ پوچھے حضرت ہے کہ بیٹے یہ عرش آزم کی بات ہے تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گے عجیب چاہیل جب تو سمجھا نہیں سکتا تو بھاوہ کائکہ ہے بھی تو جب سمجھا نہیں سکتا تو بھاوہ کائکہ ہے تو کائکہ ولی ہے بھے ولی وہ جو سمجھا دے بتا دے کچھ بولتا بس انگوٹھی دیکھو بھولتا بھاوہ بھولو بھولتا تو میں بھی پہنتا ہوں تو میں بھی بھاوہ پھر انگوٹھیوں سے ہی اگر بھاوہ بنتا ہے آدمی تو یہ کیا مزاق ہے اس کے نام طریقت حقیقت معرفت اب یہ بڑے بڑے لب بحکومت بنا ہوا ہم کو میں بتاتا ہوں حقیقت طریقت کیا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ بھاوہ فرید کے پاس آیا میں سب سلسلہ چشتیا کے بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں کیونکہ انہی کے نام پہ سب بجار گرم ہے قادریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وانا تومت لگ جائیں گے قادری بڑے شدت پسند ہوتے ہیں میں چشتیوں کی بات کر رہا ہوں بہوہ فرید کے بعد ایک شخص آیا سرکار زکاة کے بارے میں پوچھنا ہے حضور زکاة کتنی فرض ہے کہ شریعت کی زکاة بتاؤں کہ طریقت کی زکاة بتاؤں کہ معرفت کی زکاة بتاؤں کہا حضور یہ کون تھی تین زکاة آگئی میں نے تو ایک ہی زکاة کے بارے میں سنائے آپ کے نزدیک کام صوفیہ کے نزدیک تین زکاة ہیں کہا سرکار بتا دیجئے تینوں زکاة بتا دیجئے تو بہو فرید فرماتے ہیں سنو میاں شریعت کی زکاة یہ ہے کہ تیرے پاس سو روپے ہو تو ساڑھے ست انہو روپے اپنے پاس رکھ دھائی روپے اللہ کی راہ میں دے دے شریعت کی زکاة طریقت کی زکاة یہ کہ دھائی روپے تو اپنے پاس رکھ ساڑھے ست انہو روپے اللہ کی راہ میں دے دے اور معرفت کی زکاة یہ کہ کچھ بھی نہ رکھ سب اللہ کی راہ میں دے اور اللہ پہ توقع کر لے یہ شریعت طریقت معرفت مجھا مستی کا نام طریقت رکھ لیا موج مستی کا نام آنے دو سب طریقت معرفت یہ اسلام نہیں ہے بھائیو میں کسی کو تنس کرنا مقصود نہیں آپ کی آنکھیں کھولنا مقصد ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کو توفیق دے یہ ڈی جے سے بچی آپ ڈھول سے بچیے کم سے کم اسلام کے نہیں ہو سکتے تو اسلام کا نقصان بھی مت پہنچا ہو یاد نئی عمل کرنا ہوتا عمل تو کرنا چاہیے فرد ہے انہیں نماز تو پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتے ہو تم نماز تو کم سے کم وہ بھی کام مت کرو جس سے ہماری سنیر بدنام ہو ہمارے بزرگان دین بدنام ہو کرتے تم ہو وہ آپ کو نہیں بولتے لوگ بزرگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے لوگ مشایق کی طرف علماء کی طرف انگلیاں اٹھاتے خدا کے واسطے سے کام مت کرو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک سوال آیا اس کا جواب دے دو اور ختم کرو کہ یہ مسلک کے آلہ حضرت کیا پاچوہ مسلک ہے اور کہاں سے آیا کسی نے سوال کیا ہے مسلک کے آلہ حضرت نہ پاچوہ ہے نہ چھٹوہ ہے نہ چوتہ ہے نہ تیسرا ہے مسلک چاری ہے جس معنی میں وہ مسلک کو سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ چار مسلک ہی نہیں ہے اس کو یہی غلط فہمی ہے لوگوں کو وہ جو چار ہے وہ مسلک نہیں ہے وہ چار مذہب ہے وہ چار کیا ہے مذہب ہے اور مسلک ہر بزرگان دین کے طریقہ تعلیم کو مسلک سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن اس زمانے میں مسلک کے آلہ حضرت کی اسطلاح اس لئے بیان کی جاتی ہے اس لئے اس کو نام سے پکارا جاتا ہے یہ منصوب کیا جاتا ہے کہ کئی ایسے فرقے ہیں اس وقت جو چاروں مذہب کو مانتے ہیں کچھ میں بات ہنبلی ہے بات شافعی ہے بات ہنفی ہے مگر ان کے عقیدے اہل سنت کے خلاف ہے جیسے دیوبندی لوگ وہ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں مگر عقیدہ کیا ہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے نبی بڑے بھائی کی طرح ہے حضور کو علم غیب جو ہے ایسے جیسے جانو اور پاگلوں کو ہے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یہ ان کے عقیدے اہلیہ کی بارگاہ میں جانا شرک ہے ولیوں سے مانگنا شرک ہے یہ سب عقید ہے دیوبندیوں کے اب وہ بھی اپنے آپ کو ہنفی کہتا ہے ہم بھی ہنفی ہے کیسے امتیاز ہو کہ کون سا ہنفی بھائی جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ یا جو نبی کو مردہ مانتا ہے وہ کون سا ہنفی بھائی ہنبلیوں میں آ جائے ہنبلیوں میں فرقہ مجسمیہ کے عقائد کے قائل ہے وہ جو اللہ کے جسم کے قائل ہے جس کا بانی ابن تیمیہ ہے آج سعودیہ میں جو نجدی جو لوگ ہے وہ غیر مقلد نہیں ہے حقیقت میں ہندوستان کے غیر مقلد ہے جو وہاں بھی ہے وہاں کے ہنبلی ہے مگر عقیدہ ان کا بہت گندہ ہے ماد اللہ کہتے ہیں اللہ کا جسم ہے ہاتھ ہے پیرے کانے ناک ہے اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے اور عرش سے اترتا ہے ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے میرے پاس کتابیں بھی یہاں موجود ہیں لیکن اب وقت نہیں ہوتا دکھانے کا بلکہ یہ قاسم نانا طوی دیوبن کے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کتاب رکھئے سوانے قاسم جلہ اول کہ مولانا قاسم نانا طوی اللہ کی گود میں بیٹھا کرتے تھے تو یہ اللہ کے جسم کو مانتے ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ اللہ جسم سے پاک جسمانیاز سے پاک حدو سے پاک حدود سے پاک لیمٹ سے پاک آزا سے پاک تو ہمارا یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں تو کون سا ہم بلی بھائی اللہ کے جسم ماننے والا ہم بلی یا اللہ کو جو جسم نہیں مانتا ہوا ہم بلی شیعام افیر شافعیوں میں تفضیلی فرقہ ہے وہ شافعی بولتے ہیں اپنے آپ کو امام شافعی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں رفادین وغیرہ سب کرتے ہیں مگر عقیدہ کیا ہے ابوبکر صدق شبزل حدت علی ہے نعوذ باللہ بعض اس میں اتنے غلو کرتے ہیں کہ نازبیر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حدت علی تو ایمان پر ہی نہیں ہے علی نے کفر کر دیا پھر انہی میں بعض ہوا ہے تفضیلیوں میں جو خارجیت کی طرف چلے گئے ان کا عقیدہ یہ ماز اللہ کے صرف چھے صحابہ تھے جو رسول کے بعد ایمان پر رہے باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے تھے دوبارہ مرتض ہو گئے تو بھئی کونسا شافعی وہ شافعی جو اہل سنت والا شافعی ہے جو ابوبکر صدق کو سب سے عفضل مانتا ہے جو حضرت علی کو بھی مومن جانتا ہے جو سارے صحابہ کو مومن اور حق پر جانتا ہے وہ شافعی ہے وہ جو ماز اللہ سارے صحابہ کو کافر کہتا پھر رہا ہے کونسا شافعی بھئی تو یہ ایسے شافعی بھی ہے ہنبلی بھی ہے مالکی بھی ہے اور ایسے ہنفی بھی ہے تو اس سے اپنے آپ کو امتیاز کے لئے الگ کرنے کے لئے اس زمانے میں علماء نے اس بات پر اجمع کیا کہ جب ہم کہتے ہیں مسلقِ آلہ حضرت کا ماننے والا تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ہنفی وہ ہے جو مسلقِ آلہت کو مانتا ہے یعنی نبی کو مردہ نہیں مانتا یہ نبی کو اپنے بھائی کی طرح نہیں مانتا یہ اقیقی اہل سنت ہے یہ امتیاز کے لئے اور اگر آپ میری ان باتوں سے مطمئن نہ ہو تو میں بھی آپ کو دلیل سے بہت آسانی سے مطمئن کر دوں گا انشاءاللہ یہ اصل میں کچھ فتین قسم کے لوگ شبات پیدا کرتے ہیں ذہنوں میں کہ پانچوا کانا سے آیا چھٹا کانا سے آیا ان بیچاروں کو یہی نہیں معلوم کہ آلہ حضرت خود مقلد ہے مجتہد نہیں اور مذہب کے لئے مشتہل فی مذہب ہونا چاہیے آلہ حضرت مشتہل فی مذہب ہونے یہ مقلد ہے حنفی ہے ان کی مہور جو دستقات کرتے تھے جو مہور فتوے پہ لگاتے تھے اس پہ صاحب لفظوں میں یہی لکھا ہوتا تھا آپ ان کے فتحوں میں جا کے دیکھ لیں یہی دستقات ملیں گی آج بھی سارے فتح رضیہ میں جگہ جگہ یہی دستقات کیا محمدی سنی حنفی عبد المصطفی احمد رضا خان یہ ان کی محورتی سبحان اللہ تو اس میں خود آلہ حضرت کہہ رہی ہے میں محمدی ہوں سنی ہوں حنفی ہوں اور پوری زندگی فقہ حنفیہ کی خدمت کیونہوں نے تو آلہ حضرت کوئی مجتہید فی مذہب نہیں ہے کہ ان کی تقلید کی جاتی ہو حنفیوں کے ہی بزرگوں میں سے ہے حنفی کہتے تھے لیکن امتیاس کے لئے اب آئیے میں ایک دلیل دے دیتا ہوں یہ شیر کس کا مشہور ذرا سنا بتائیے میں ایک شیر پڑھتا ہوں بڑا پڑھا جاتا ہے شاہ است حسین کس کا ہے خاجہ رہے ہیں مانتے ہیں آپ سب وہ بھی مانتے ہیں جو پانچوہ پانچوہ بول کے چڑھا رہے ہیں ہم کو وہ بھی مانتے ہیں چلی اب یہ شیر تو آپ نے پہچان لیا کس کا ہے اب آئیے ذرا یہ دلیل سن لیجی آپ اور ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے دین اسلام ماشاءاللہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے اسلام قرآن میں اللہ فرماتا ہے اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے اسلام تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دین اسلام ہے کون کہہ رہا ہے رسول نہیں اللہ اللہ سے بڑی بات کسی کی اب نہیں ہوتی اللہ کہہ رہا ہے دین اسلام مگر خاجہ گریب نواز کیا کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کیا بات ہے کیا بات ہے حسین بادشاہ ہے حسین شاہی شاہ حسین دین ہے دین است حسین حسین دین ہے تو ذرا لگائیے خادہ غریب نواز سے فتوہ غریب نواز دین تو اسلام ہے آپ نے حسین پاک کو دین کیوں کہی دیا حسین کب سے دین ہو گئے تو غریب نواز کہیں گے پاگل کہیں گے تو سمجھا نہیں ارے دین کو حسین اس لئے کہا کہ دین تو اسلامی تھا مگر یزید نے تباہ کر دیا تھا یزید نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا حسین نہ ہوتے تو دین نہ بچتا حسین نے دین بچایا تو میں نے دین کی نزبت حسین کی طرف کی تو ہم نے وہیں سے تو لیا کہ جب مسلکوں کے حلیہ بگاڑے جا رہے تھے تو آلہ حضرت نے مسلکوں کو بچایا تو مسلکوں کی نزبت آلہ حضرت کی طرف کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے رسالت جشنہ عید ملاد النبی جشنہ گیارہ شریف مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر تو اگر مسلکِ آلہ حضرت بیدت ہے تو پھر دین آست حسین کہنا بھی بیدت ہے مگر یہاں تو ہم مجریب ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے خود نہیں کہا مسلکِ آلہ حضرت کی تو ہم کہہ رہے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے مگر دین تو غریب نواز نے کہا ہے حسین کو وہاں بڑا فتوہ ہو جائیں گا فتوہ لگاتے وقت اور وہاں فتوہ لگاؤں گے تو تمہارا ایمان بچیں گا کیا نہیں بچیں گا نا جو عطا رسول پہ فتوہ لگا ہے اس کا کیا بچہ ہونے والا ہے برتا نہیں کر جائیں گا اس کا دو تو اس پر بہت دلائل ہے لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے نیٹ پر میں دی ایک تقریر ہے اس کا نامی ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت کی حقیقت اس کو آپ سنیں اس میں میں نے بہت دلائل دیا ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت ہم کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ دو دلیلیں آپ کے سامنے مختصر رکھ دی اس بنیاد پر ہم اپنی پہچان کے لیے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کوئی پہلا موقع نہیں ہے ہر زمانے میں جب علماء کی طرح دین و مسلک کی نسی گئی مثال کے طور پر حضرتِ عبام عبو الحسنہ شریح بہت بڑے عقائد کے امام گزرے ہیں ان کے زمانے میں بہت باتی رقیدے پیدا ہوئے جس میں فرقہ مجسمی آتا جو اللہ کا جسم مانتا تھا انہوں نے اس قرد کیا تو اس زمانے میں سچا مسلمان اس سے سمجھا جاتا تھا جو کہتا تھا میں مسلکِ اشاری پر ہوں تو کہا جاتا تھا ہاں یہ سچا سنی مسلمان ہیں امام ماتوریدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے تو ترہیدی کہتے تھے لوگ مجدل ثانی کے زمانے میں مجددید ہی کہتے تھے شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں شاہ علی اللہ ہی کہتے تھے تو ہر زمانے میں نسبتیں رہی بزرگوں کی طرح دین کی پہچان بزرگانے دین ہر زمانے میں رہے بلکہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ رہے جب خارجیوں کا فرقہ نکلا عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ خارجیوں کو ہم پہچان نہیں پاتے تھے خارجی بھی نماز پڑھتے تھے عبادت بھی کرتے تھے ہم سے زیادہ بڑے عبادت گزار ہوتے تھے لیکن ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ خارجی کو ہونے اور خارجیوں کا عقیدہ کیا تھا اہل بیت کو کافر کہتے تھے ماذا اللہ سب سے بڑے دشمن حضرت علی کے تھے حضرت علی کو کافر کے بغیر لفظ کے بغیر نام تک نہیں لیتے تھے ان کا کہتے تھے پکا چھٹا کافر ہے تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ ہم کیسے پہچانے تو ہم نے ایک طریقہ نکالا اور طریقہ ہی نکالا کہ جس شخص کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ خارجی تو نہیں ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے چہرے پہ خوشی آتی سمجھ لیتے کہ یہ اہل سنت سے ہے ہم میں سے ہے اور چہرے کا جگرافیا بگڑ جاتا ہم سمجھ لیتے خارجی ہے تو دین کی پہچان کون بنا کون بنا علی جہاں علی ہے وہاں دین ہے اور آئیے ایک اور مثال دوں حضرت حضیفہ ابن یمان چلے لو قدر صاحب یہ رسول اللہ نے انتقال کے قریب ان کو بلائے ابن قصیر نے لکھا اپنی تفسیر میں اس کو وہاں بھی کہا امام ہے بہت بڑا یہ ہمارے اہل سنت کے حدیثوں کی کتاب میں تو ابن قصیر نے بھی لکھا حضیفہ کو بلایا سرکار نے کہا حضیفہ تجھے سارے منافقوں کے نام بتا دیتا ہوں دیکھ فلا ابن فلا منافق ہے فلا ابن فلا منافق ہے مدینے میں جتنے منافق تھے سب کے نام بتا دی حضیفہ باہر آئے تو صاحبہ نے گھیر لیا کہا حضیفہ رسول اللہ نے بڑی دیر تک تم سے سرگوشی کی کان میں بہت دیر تک بات کی کیا کہا حضور نے کہا حضور نے مجھے سارے مدینے کے منافقوں کے نام بتا دی ان کے باپ دادوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام با خدا میں ہر منافق کو ایسے جانتا ہوں جیسے بیٹا اپنے باپ کو جانتا ہے کہا حضیفہ ہمیں بھی بتاؤ کہا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں منافقوں کے نام ظاہر کروں تو فتنہ کھڑا ہو جائیں گا کہ سارے منافق میرے دشمن بن جائیں گے مجھے قتل پہ آبادہ ہو جائیں گے تو حضرت عمر نے کیا کیا کہا حضیفہ نہیں بتاتے ہو دیکھو پھر میں بھی اپنے نام کا عمر نہیں اگر میں بھی نہ جان لو کہ کون منافق ہے حضرت عمر نے کیا طریقہ ایجاد کیا جب ان کا دور خلافت آیا مدینے میں جب بھی کوئی مرتا تو جنازہ لایا جاتا مسید نبی کے پاس اور رواج اور دستور یہ تھا امیر المومنین ہی نماز جنازہ پڑھائے لوگ آتے کہتے فاروق آزم سے امیر المومنین آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے تو آپ فرماتے حضیفہ ہے نماز جنازہ میں حضیفہ ہے شریک لوگ کہتے ہیں آپ آتے نماز پڑھاتے اور کہتے ہیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں میں نہ پڑھوں گا مجھے دارے منافق نہ ہو حضیفہ نہیں ہے مطلب منافق ہو سکتا ہے تو جہاں حضیفہ ہے وہاں ایمان ہے اور جہاں ابو عزیفہ نہیں وہاں شک ہے تو آج کے زمانے میں جہاں آلہ حضرت ہے وہاں سنیت ہے اور جہاں آلہ نہیں وہاں ڈاؤٹ ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت یاد رکھے آلہ حضرت کسی سلسلے کی پروپرٹی کا نام نہیں ہے کسی رضویت کا نام نہیں ہے کسی قادری کا نام وہ سارے سلسلوں کے امام ہیں وہ امام ہے جیسے ہم قادری ہے مگر غریب نواز ہمارے سروں کے تاج ہے بہت دن نقش بندی کے سلسلے میں ہم مرید نہیں ہیں سلسلے نقش بندی ہمارا نہیں ہے مگر بہت دن نقش بندی ہمارے سروں کے تاج ہے جو بھی ولی ہے ہمارا سر تاج ہے کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو سلسلوں میں باٹا نہیں جاتا وہ پوری امت کا لئے ولی بن کر آتا ہے آلہ حضرت امام بن کر آئے پوری امت کے امام ہے یہ سلسلوں کے امام تھوڑی ہے لوگ سمجھتے روزیوں کے امام ہیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی آپ کسی بھی سلسلے میں رہیے آپ قادری رہیے چشتی رہیے نقش بندی رہیے اشرفی رہیے آپ آسوی رہیے جو سلسلے میں آپ کو رہنا رہیے مگر عقیدے کی جب بات آئیں گی تو عقید اہل سنت کی پہچان مسئلہ کے آلہ حضرت اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُمِينَ السلام عليكم